اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہی وآصحابہی اجمعین رب شرح لی صدری وجسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز دوستو ساتھیو عرشد اقبال ملک شہزاد اسلام کے ساتھ الفلا منزل کے پلیٹ فورم سے صورت الفرقان کی آج ہم آیات نمبر ففٹی ٹو سے سیمیٹی سیون کا ایک بالعموم جائزہ لیں گے اور کوشش کریں گے اس کا فاہم حاصل کریں ترجمہ کے ذریعے صرف اور ناف کے ذریعے اور تفسری نکات کے ذریعے تو آج کا جو حدف ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو آج جو آیات ہیں ففٹی ٹو ٹو سیمیٹی سیون اس کا ایک خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ ہمیں اور پچھلی آیات کے ساتھ جوڑ کر کہ آج جن آیات ہم تفصیل پڑھیں گے ان میں کیا ٹوپک ہے کیا سبجیکٹ ہے اور وہ کیسے ریلیٹ کرتا ہے ہماری آج کل کی آج کی زندگی کے ساتھ ہمارا جو مین کیو سی سیون کا جو مقصد ہے تدبر آیات پر ہم تدبر کرسکیں ان کو سمجھنے کے بعد تو میرا یہ ارادہ ہے کہ ہم آج جب لیسن کو پڑھیں تو شیزاد صاحب کوئسچنز نوٹ کرتے جائیں ہم کیونکہ آج کی آیات میں بہت سارے ایسے پوائنٹ ہیں جن پر تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے تو بجائے اس کے کہ ہم چند آیات پر بہت زیادہ تفصیلی گفتگو کریں میری کوشش یہ ہے کہ آج ہم صورت الفرقان کمپلیٹ کر کے وہ تمام کوئسچنز نوٹ کر لیں اور اگلی نشست میں ہم صورت الفرقان کو دوبارہ دیکھیں ایس اہول اور ان پہلوں پر غور فگر کریں جن پر زیادہ تدبر کی ضرورت ہے تو امید ہے آپ اس سے اتفاق کریں گے تو آج ہم کور تو کریں گے جس طرح کرتے ہیں لیکن کچھ چیزوں پر کوئسچنز دیکھیں ہم نوٹ کر لیں گے کہ اس پر ہم تفصیلی گفتگو بعد میں کریں گے تو صورت الفرقان مکی سورہ مرکزی مضمون بلکہ سٹارٹ ہی ہوتا ہے اس ٹاپک سے کیونکہ جب ہم سورہ کے اینڈ پر پہنچتے ہیں تو مضامین پر اکٹھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور ایک ایک فہم ڈیویلپ ہوتا ہے کہ ہر سورہ کا جو ایک مرکزی مضمون ہے مرکزی خیال ہے اور ہمارے لیے کیا میسیج ہے تو قرآن کا نزول کا جو مقصد بتایا گیا شروع میں ہی کہ تاکہ عالمین کو خبردار کیا جائے تو قرآن جو ہے وہ کس چیز سے خبردار ہمیں کرتا ہے یہ وہی جو ہے یہ نبوت جو ہے زندگی تو گزر رہی تھی یہ ہماری گزر رہی ہے جب وہی بیچ میں آئے پیغام آئے تو ہمیں کس بات میں خبردار کر رہی ہے اور جو کی پہلو ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے اس بات پر خبردار کر رہی ہے کہ زندگی بہت مختصر ہے تو اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کیلئے اس زندگی کا جو ٹائم ہے اس کا بہترین استعمال کیا ہے یعنی اپنے خالق کو جاننا پہچاننا اس کی قدرت کو اس کے آگے جھک جانا اس کا بندہ رہ کے یہ زندگی گزارنا اور اس کے فوائد دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہیں تو سورہ کا شروع ہی اس بات سے ہوا کہ جو پیغام ہے وہ دھرانے یا خبردار کرنے کیلئے ہے اور نصیت کیلئے ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت طاقت اور نعمتوں کا ذکر کیا ہے اور اگر آپ پچھلی آیات کو یعنی سورہ فرکان کو جنریلی دیکھیں تو شروع میں اعتراضات پہ بات ہوئی جو کفار کے اعتراضات ہیں اور ان کا رسپانس اور رد اور تین پہلوں سے اعتراض کیے گئے ایک وحی کے پہلوں سے یعنی قرآن کا انکار ہونا کہ یہ تو خود سے گھڑا ہوا کلام ہے اللہ کی طرف سے نہیں ہے یعنی اللہ کو مانتے ہوئے اللہ کے کلام کی نفی کرنا کہ یہ تو پرانے زمانے کے قصے ہیں قصے کہانیاں ہیں اور یہ کٹھا کے انہیں نازل کیا گیا اور جس پر نازل کیا دوسرا رسالت نبوت اس پر اعتراضات یہ تو عام سا انسان ہے اس پر فرشتے کیوں نہیں اترے اس کے پاس خزانے کیوں نہیں ہیں یہ تو عام چلتا ہے پھرتا ہے تو یعنی یہ نبوت کا انکار اور جو وجہ بتائی گئی پشتے آیات میں اصل انکاری ان کی ہے کہ وہ منکرین آخرت ہے کہ یہ نہیں کیونکہ اگر یہ حق ہے تو پھر جب اٹھائے جائیں گے تو جواب دینا پڑے گا تو ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے کہ ہم نے چونکہ ہمیں یقین ہے آخرت کا تو اٹھائے جانے کے بعد ہم نے بھی جواب دینا ہے لیکن آج کی آیات کے اینٹ پہ ہمیں بہت سے ایسے وظیفے ملیں گے سو ٹو سپیک جو لوگ پوچھا کرتے ہیں ہمیں کوئی طریقہ بتائیں کامجابی کے کامجابی کے سارے گھر میں لگتا ہے صرف فرقان کے اندر بڑے کلیریٹی سے منشن ہے ان کو ہم آج دوبارہ سے ریوائز بھی کریں گے تو دوسرا میسیج یہ ہے کہ اگر ہم یہ نصیت نہیں لیں گے تو پشتائیں گے اور پشتاوے کے پوائنٹ آف ویو سے اگرچہ میجورٹی تو کفار پشتائیں گے لیکن ہر شخص پشتائے گا کیونکہ وہ اسے بہتر عمل کر سکتا تھا اور کہ صداز سے پشتائے گا کہ میں نے رسول کا رستہ کیوں نہیں اختیار کیا میں نے فلان کو کیوں دوست بنایا اور یہ بھی کہ جس قوم اور عمت کی ہم بات کر رہے ہیں جو کامجاب ہوگی اس کی بھی اللہ کے نبی شکایت کر رہے ہیں سورہ 30 ہماری فلیکشپ آیات میں سے ایک آیت ہے جہاں پر وہ کہیں گے تو یہ دل کو لگنے والی آیت ہے کہ کیا یہ مسلمانوں سے خطاب نہیں ہو رہا قرآن کو تو وہی چھوڑتے ہیں جس کو قرآن کا پتہ ہو تو ہم سے ہی وہ خاتب ہیں تو اس پوائنٹ میں سے صورت الفرقان میں ہمارے لئے بھی بہت لیسنز ہیں اگرچہ یہ پائمیرلی لگتا ہی ہے کہ کفار کو ایڈریس کر رہی ہے تو پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور بات ہوئی تھی سایہ کے لمبے ہونے اور سکڑ پھیلنے اور سکڑنے کی بات رات آرام کے لیے پردہ ہے نیند آرام کے لیے دن کام کے لیے ہوا کی خوشخبری می برساتے ہیں اور پانی سے ہر چیز بنائی گئی مردہ کو زندہ کر دیا جاتا ہے مردہ زمین کو تو آیات کو پھر پھر کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم بیان کر رہے ہیں کس لیے کہ ہم نصیت حاصل کریں تو پچھلی آیات میں شاید بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ہر بستی میں دنانے والا نہیں بھیجا یعنی چاہتے تو بھیج سکتے تھے لیکن نہیں بھیجا تو اب یہ نہیں بھیجا تو اس سے ہمیں آج میسیج یہ ملتا ہے کہ دنانے والا تو نہیں بھیجا لیکن ایک دنانے والا ایسا خبردار کرنے والا بھیج دیا جس کی امت کی آپ ریسپونسیبیلیٹی ہے کہ باقیوں کو خبردار کریں تو اس کو سمجھتے ہوئے کہ اور یہ بھی کہ اگر بھیجا بھی جاتا ہر بستی میں تو انہوں نے وہی کرنا تھا جو ایک بستی کی طرف بھیج کر ہوا یعنی ان کی طرف سے انکار ہی ہے ہمارا کام ہے اور نبیوں کا کام ہے پہنچا دینا وہ کیا ہیں بشیرن و نذیرہ آج کی جو آیات ہیں وہ شروع ہوتی ہیں اس بات سے کہ کفار کی بات نہ مانو بہت ریلیونٹ ہے آج بھی جنرل ایز ایک کلاسک سٹیٹمنٹ ان کی بات نہ مانو اور ان کے ساتھ جہاد کرو کیسا جہاد جہاد کبیرہ تو یہ پہلا کوئی چیز شہزاد صاحب اس کو ذرا سٹرائک کر لے رکھ لیں کہ یہاں پر یہ کیوں کہا گیا ہے ان آیات میں بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ جہاد کبیرہ اور کس کے ذریعے جہاد کبیرہ کرنا ہے اور ظاہری بات یہ مکی آیات ہیں اس پر بھی گفتگو کریں گے اس کے بعد آیات آج کی آیات میں پھر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور ایسی نشانیاں جو کہ سائنٹیفک میریکلز ہیں ان در سینس کے تو پانی کا ذکر ایک کو کہا کہ حضا عزبن فراتن اور دوسرا حضا ملہن اجاجن یعنی دو ایسے پانی کھارے اور میٹھے آپس مکس بھی نہیں ہوتے اور ساتھ کٹھے بھی رہتے ہیں انسان کو پانی بنایا اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ یعنی شکایتی انداز یوں سمجھے کہ پھر پھر بھی چھوڑ دیتے اللہ کو یعنی اللہ کو چھوڑ کی دوسروں کی عبادت کرتے ان لوگوں کی جن سے کوئی نقصان نہ نقصان ہو سکتے اور نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے نبی کو بھیجا اور اس کو یہ کہا کہ تم کیا کرو اور ہم سے بھی یہ کہا جا رہا ہے توقل کرو اور ہمارے بھیجا گیا تسبیح اور حمد کے لیے اور اسی کو سجدہ کرو اور اللہ کے بارے میں کہ زندہ ہے ہمیشہ نہیں وہ اس کو موت آتی اور وہ کافی ہے ہمارے گناہوں پہ خبر رکھنے والا تو یہ پوائنٹ او ویو یہ جو چپٹر ہے اس میں یعنی آج کی آیات میں دو خاص بات ہیں جن پر ہم تفصیل سے بات کریں گے ایک تو گناہوں کی بات کہ اللہ تعالی ہماری گناہوں پہ خبیر ہے جانتا ہے اور اور ان گناہوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے جن کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں لیکن پھر فلیکشپ آیت یہ ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ اس کی طرح پلٹے یعنی توبہ کرے پلٹے ایمان لائے اور نیک عمال کرے تو اس کے گناہ بھی بدل جاتے ہیں نیکیوں میں ایک یہ بات اور دوسرا ایکسپلین کیا ہے کہ عباد الرحمن اور الرحمن پر بھی یہ بھی شہداد صاحب اس پر بھی تھوڑا سا question note کر لیں کہ ایجاد تذکرہ جو ہے الرحمن کا کیسے شروع ہوا اور کیسے end ہو رہا ہے یہ کفار کو چڑھ تھی اس نام سے دیکھیں الرحمن ہے تو عربی کا لفظ اس کا مطلب یہ وہ خوب جانتے ہیں لیکن ان کے vocabulary میں اس کو استعمال نہیں کرتے تھے کیونکہ اس کا اس کا معنی یہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر شدت ہے رحمانیت شدت ہے پرجوش رحمت والا ہے تو اس کو accept کرنا ان کے لئے بڑا مشکل تھا تو اسی نام پر جو ہے عباد الرحمن پھر بتایا گیا کہ ایک طرف تو انکار کر رہے رحمان کا تو اور پھر خود ہی کہا کہ اگر نہیں چاہتے تو پوچھ لو جو جانتے ہیں اور پھر اس کو بتائے اس طرح کہ رحمان کو پہچاننے کیلئے رحمان کے بندوں کے صفات کا تذکرہ کیا گیا تو یہ ایک مین ٹاپک ہے اس پر جو میں نے نوٹ ڈاؤن کی ہیں تو بارہ صفات مجھے ملی ہیں ان کا میں ذکر کر دیتا ہوں کیونکہ ہمارا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہم یہ صفات کیسے اپنائیں تو یہ صفات ہیں کون کون سے نمبر ایک زمین پر آہستگی سے چلنا نرم چال مراد تقبر نہ ہو گھمن نہ ہو اکڑنا ہو اور جب جاہل لوگ خطاب کریں یہ مخاطب ہوں آپ سے اس بندے سے عباد الرحمان سے اپنا کو تصور کریں کہ آپ یہ شخص ہیں جس کی بارے میں بات ہو رہی ہے اس کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے یعنی یہ بھی نہیں کہ آوائیڈ کر دینا ہے سلامہ اس کو دعا دے کر آوائیڈ کرنا ہے یہ بھی ہم سیکھ رہے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں جن کے دن تو گزرتے ہیں ان ایکیوں میں راتیں بھی یہ جا کر گزارتے ہیں عبادت میں اور دعائیں مانگتے ہیں اور جو دعاوں میں جو دو دعائیں جن کا خاص طور پر ذکر ہے ایک دعا یہ ہے کہ یہ جہنم سے دوری کی دعا مانگتے ہیں تو کیا ہم بھی ایسا کرتے ہیں پھر یہ ہے کہ یہ اس کی اپلیکیشن عباد الرحمان کی ہر شخص پر ہو سکتی ہے اگر وہ خرچ کرے تو احتدال کے ساتھ نہ بہت زیادہ اسراف کرے اور نہ ہی بخل اور یہ وہ لوگ ہیں جو شرک نہیں کرتے اللہ کے سوا کسی اور پر توقل نہیں کرتے عبادت نہیں کرتے کسی کو نہ قتل نہیں کرتے ذنہ اور بدکاری نہیں کرتے اور وہ جو تین بڑے گناہ کبیرہ کی بات کی گئی تھی وہ بھی ذکر تذکر آئے گا کہ یہ وہ شیطان کے بندے ہیں جو کرتے ہیں عباد الرحمان یہ نہیں کرتے نہ قتل نہیں کرتے ذنہ بدکاری نہیں کرتے نائی جو ٹھیک گوائی دیتے ہیں آس پاس دیکھیں ہمارے ہاں جو ٹھیک گوائی کتنی دی جاتی ہے اور جب گزرتے ہیں بہہودہ چیزوں سے یا ان سے تو کرامن گزر جاتے ہیں یعنی یہ بھی نہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انٹریکٹ کرتے ہیں اس دنیا میں لیکن وہ بڑے بزرگانہ انداز میں ان سے گزر جاتے ہیں ان کو آوائیڈ کر دیتے ہیں فیس کرتے ہیں اور آوائیڈ کرتے ہیں جب نصیت کی جاتی ہے تو سنتے اور کرتے ہیں یہ بہرے گونگوں کی طرح جو ہے نا نہیں گرے جاتے ہیں بلکہ اس کو اس نصیت کو پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سب سے آخری جو جو بتائی گئی صفت اور یہ تو ہم کر سکتے ہیں بہت پیاری دعا ہے جس میں تین دعائیں ہیں اس دعا کے اندر اور دعا کا تو ہم عام طور پر یاد رہتا ہے کہ تذکرہ اس دعا میں ہے پہلا یہ کہ ہم کس کے لئے دعا کرتے ہیں ذریعتنا اپنی اولاد کے لئے اپنی ازواجنا اپنی شریک حجات کے لئے on both hands لیکن ایک تیسری دعا ہم اپنے لئے کرتے ہیں تو دعا کیا ہے اس پر بھی ڈسکشن کریں گے کہ ہم ہمیں بنا دے متقین کا امام اور تھی دعا اعلی دعا ہے کہ ہم ہماری ایکسپیکٹیشن کیا ہونی چاہیے کہ ہم کیا بنیں اس کے ساتھ ساتھ ان تین چیزوں کا تذکرہ کرنے جو ہمیں دوسری فلیکشپ آیت تھی جس میں بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ ہے جس کے اندر شرک ہے قتل ہے زنہ ہے اور ان کے لئے کہا گیا ہے کہ اس کی سزائیں ڈبل ہیں وہ کئی گناہ ہیں لیکن یعنی وہ لوگ جو رجوع کریں ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان کے جو برائیاں ہیں گناہ ہیں وہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں تو اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے یہ خلاصہ ہے آج کی آیات کا اور ہم شروع کرتے ہیں آج کے لیسنس ہیں اور ایک سلائٹ کے بعد آج کے لیسنس کے لیے وَجَعْلَ بَيْنَهُمَا بَرْسَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعْلَهُ نَسَبًا وَصِفًرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَبُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَبِيرًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِدَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا صدق اللہ العظيم اعود باللہ من الشیطان الرجيم فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ تو کہا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور امام امت سے ہم سے بھی یہ تقاظہ ہے کہ آپ نہ کہنا مانیں نہ اطاعت کریں کافرین کی یعری وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ تبلیغ کا کام نہ کریں یہ پیغام رسائی نہ کریں تو آپ ان کی بات نہ مانیں اور کیا کریں وَجَاهِدْهُمْ اور جہاد کریں ان کے ساتھ بھی ہی اس کے ذریعے اس کے ذریعے اس وحی کے ذریعے جہادن کبیرہ جہاد بہت شد و مت سے بڑھ چڑھ کے یاد رکھیں کہ یہ آیات مکہ میں نازل ہوئی ہیں تو وہاں پر بھی کہا گیا ہے کہ جہاد ہم بہی جہادن کبیرہ یہ آنکھ پر question جو ہے ہم جو discuss کر سکتے ہیں اس سلائیڈ کے بعد کہ کون سا جہاد مراد ہے جہادن کبیرہ کیوں کہا گیا ہے اور جہاد ہم بہی سے کیا مراد ہے وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ وہی ہے جس نے مرَجَ الْبَحْرَيْنِ ملایا دو پانیوں کو دو دریاؤں کو اور یہ مرَجَ جو ملانا ہے یہ ایسا ملانا ہے کہ جیسے ہم نے بچپن میں سائنس میں پڑھا تھا مِقسچرز اینڈ کمپاؤنڈز جب مِقسچرز ملتے ہیں تو اپنی اپنی وہ جو ان کی پراپٹیز ہوتی ہیں وہ انٹیکٹ رہتی ہیں تو یہی وہ انداز ہے کہ یعنی ان میں سے ایک دریاغ جو ہے وہ میٹھا اور شیری ہیں وَحَاسَ مِلْهُنْ اُجَاجْ وَحَاسَ مِلْهُنْ اُجَاجْ اور یہ جو ہے یہ مِلْهُنْ کھارا ہے اور کڑوا ہے کڑواہٹ ہے اُجَاجْ وَجَعْلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخَمْ وَحِجْرَمْ مَحْجُورًا ان کے درمیان یعنی ایک طرح سے تو ملے ہوئے ہیں لیکن ان کے درمیان بنا دیا ایک برسخن ایک پردہ ایک آر ایسی کہ وَحِجْرَمْ مَحْجُورًا کہ وہ ممانعت کر دیتی ہے روک دیتی ہے اور ایسی روک ہے جو بڑی مضبوط روک ہے وَحُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنِ الْمَائِ بَشَارًا وہی ہے جس نے پیدا کیا پانی سے بشر یعنی انسان کو اور نہ صرف یعنی آپ پانی سے پیدا کیا تو پانی سے مراد ہے وہ بوند آپ کہہ سکتے ہیں وہ نطفہ وہ پانی ہے جس نے بنایا بشرا انسان بنایا وَجَعَالَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا اور بنائے اس کے لیے نَسَبًا رشتدار اور سِحرہ یہ بھی سسرالی رشتدار کہہ لیں یعنی ایسا امتزاج کے جب دو جب انسان مل کر ایک فیملی کا تصور جو کہ فاؤنڈیشن ہے وہ بناتے ہیں تو آٹومیٹیکلی ایکسٹینڈ ہو جاتے ہیں رشتی ہے اور یہی رشتدار ایک دوسرے کی امت کی مصبوطی کا سبب بنتے ہیں تو اگر فیملی ڈسٹرائی کر دیں تو یہ امت کا جو پلر ہے یہ ڈسٹرائی ہو جاتا ہے وَقَانَ رَبُّ كَقَدِیرَا اور تیرا رب تو بہت ہی قدرت والا ہے قدیر ہے یعنی صرف اللہ کے لئے استعمال ہو سکتا ہے اتنی قدرت والا جو کہ ہر چیز کرنے پر قادر ہے اتنا کچھ جانے کے باوجود وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا اس کی کس کی مَا لَا يَنفَعُهُمْ جو نہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتا ان کو وَلَا يَدُرُّهُمْ اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے ان کو نہ نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتا ہے نہ کوئی فائدہ اور پھر بھی اس کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں وَقَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ذَهِرَىٰ تو کافر کے بارے میں بتا جانے اس کی فطرت کیا ہے کہ وہ اپنے رب پر ذہیرہ ہے یعنی اس کی مخالفت میں ہمیشہ مددگار بنا ہوا ہے ان ایلیمنٹس کی جس سے مخالفت کرے وہ اپنے رب کی یعنی اپنے رب کے خلاف یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نوٹ کریں یا ان کو کفار کا ان کو they cannot stand this ابھی نہیں کہ آگے بات ہوگی اب رحمان کی بات ہوگی تو یہ کفار جو ہیں یہ اس کو stand نہیں کر سکتے اب بتا جان رہا ہے وَمَا اَرْسَلْنَا اے نبی نہیں ہم نے بھیجا آپ کو مگر اِلَّا مُبَشِّرًا وَنَزِیرًا مگر یہ کہ خوشکبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا تو یہاں پر یہ نہیں کہا کہ مجبوراں آپ کو دین پر زبردستی لانے والا تو ہمارے لئے بھی مبشرن وَنَزِیرًا قُل اب یہ بڑی کلاسک آیت ہے اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ کہہ دیجئے یعنی آن نبی کہہ دیجئے مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجَرِ نہیں میں سوال کرتا تم لوگوں سے یعنی جن کو پیغام دے رہا ہوں اس پر اس پر کیا چیز یہ جو وحی میں تمہیں پہنچا رہا ہوں اس پر کوئی میں تم سے سوال نہیں کرتا مِنْ عَجَرِ کسی عَجَرْ کا اِلَّا مَنْ شَاءَ اَنْ يَتَّخْيِزَ اِلَا رَبِّ سَبِرَا ایکسیپٹ یہ کہ جو چاہے وہ اختیار کر لے اپنے رب کی طرف راستہ اس کو معنی کو ذرا غور سے سمجھے کہ میں تو نبی کہہ رہا ہے میں تو کوئی عجر کا متلاشی نہیں ہوں اس ہدایت کے عرص ہاں جو چاہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے صدقہ کرے احسان کرے خیرات کرے اور فائدہ حاصل کرے تو یہ اس کا عجر ہے میں اس عجر کو نہیں لیتا اور نہای عجر کی وجہ ضرورت ہے میرا عجر میرے اللہ کی طرف سے ہے اس کی ہم بعد میں ایک تفصیل سنیں گے تو یہ تھا بیسک ترجمہ سلیمان بھائی بیسک ترجمہ پہ آپ کو کوئی کوئی کوئیسٹن ہے رواہ ترجمہ پہ سلام علیکم سر میں یہ جاننا چاہ رہا تھا اس میں خلاف یا مخالفت ایمانے کا کس لفظ سے لیے گئے ہیں اچھا پہلے ہم اس کو ایکزیکٹ کرتے ہیں ایکزیکٹ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں وَكَانَ الْكَافِرُ ٹھیک ہے اور کافر ہے اللہ ربی اپنے رب پر تو جب اللہ آیا نا ایک تو یہ انڈیکیٹر ہے اللہ خلاف پہ آتا ہے دیکھیں کسی چیز کے مخالف اللہ اور زہیرہ جو ہے اس سے کیا مانا ہوتا ہے زہیرہ ہوتا ہے پشت پناہی کرنا کسی کی بلکہ زہیر کا مانظار کا مانا ہی پشت ہوتا ہے یعنی جس ٹرینٹھ ہولڈ یعنی کسی کا مددگار بننا تو ان سارے ایلیمنٹس کا وہ مددگار بنتا ہے جس سے وہ اپنے رب کی مخالفت کر سکے کیرے یہ یعنی وہی تو یہ یہ تھا ہمارا ترجمہ آپ کیا سکتے ہیں ہمارا جو پہلا جو ٹارگیٹ اور جو سلیمان بھائی ہمارا جو پہلا فوکس حدف یہ ہے کہ ہم ترجمہ کو اچھی طرح سمجھ لیں اسی کا فام اصل فام ہے تدبر اس کے بعد آئے گا اس میں نفاظ ہمارے لیے نئے تو نہیں ہے لیکن جن پر ہم ڈسکس کر سکتے ہیں ان میں توتے فلا توتے کوئی ایشو نہیں ہے اگر میں کسی سے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا کنٹریبیوٹ کریں تو اگر پوچھا جائے یہ کیسے بنا فلا توتے اس کا اشارے کی ذریعے بتا دیں یا یہ لا کون سا ہے کوئی کرنا چاہے گا کوشش یہ توتے جو ہے یہ کون سا فیل ہے جی حبیب الرحمن صاحب توتے مائی کو ان میوٹ کیجئے سوری یہ توتی جو ہے بابِ افعال ان سے آیا ہے اور یہ اسلامہ یوسلیمو یعنی وہ جو اس کا ہے باب ہے اور تو اس کا جو مادہ ہے توتی توتے توی وعو این توی وعو این رائٹ تو یہ کون سے باب سے توتے اور یہ لا نے اس کے ساتھ کیا کیا اور اس سے پہلے کیا تھا یہ لا کے بغیر یہ دیکھئے اس نے اطاعت کی تو لا تتہ تو مت اطاعت کر ٹھیک ہے حبیر عربان صاحب کلیر لا تتے الکافرین اچھا ہم دیکھیں گے کون سے الفاظ ہمارے لئے اس میں نئے ہیں جہادن کبیرہ مراجہ اچھا مراجہ کے بارے میں اگر اس کو دیکھیں linguistically مراجہ یم رجو مراجن گوڑ بوڑ کرنا ملجھا دینا پانی کے بہنے کے لئے کچھ چھوڑ دینا اس سارے معنی میں آتا ہے مراج لیکن جو اس کا جو رواں کیا ہوا جاری کیا ہوا تو مراج البہرینی میں دو پانی جاری یعنی اس طرح سے مرج اس کو کہلے مرج کرنا آپس میں دو دریائیوں کو تو کس طرح مرج کرنا کیوں اپنی اپنی وہ پروپرٹیز جو ہے جی ماجد بھائی اچھا آپ کا مائک تو سر میں کہہ رہا ہوں انگلیش میں بھی مرجی کہتے ہیں انگلیش میں بھی مرج کہتے ہیں exactly مرج اور یہ ویسے اگزامپل ماجد بھائی میکسٹر اور کمپاؤنڈ والا بات بنتی ہے کچھ میکسٹر کے اندر کوئی یہاں پر ہم پڑھا کرتے تھے اپنے اپنی پروپرٹیز قائم رہتی ہیں لیکن میکس ہو جاتے ہیں لیکن یہ تو میکس بھی نہیں ہوتے میرا خیال ہے یہ تو دو دریاب ان میں ایک آڑ ہے آڑ بنی ہوئی ہے کہ وہ ڈیفرنٹ ڈینسٹیز کی وجہ سے آپس میں آہ اوور لیک بھی نہیں کرتے اور نیچے اور اوپر بھی ہوتے ہیں جی ڈاکٹر اکشنڈ مرجل بہرین یلتقیان بینہما برزخل لا یبغیان لا یبغیان تو لا یبغیان نہیں وہ ایک دوسری کی اوپر اوپر بغاوت نہیں کرتے ایک دوسری کو آور کام نہیں کرتے اپنی اپنی پروپرٹیز مینٹین رکھتے ہیں تو بلکل ایسے ہی ہے تو مرجل بہرینی یہ نیا کلیر ہو گیا بہرینی اب تو خیر یہ ناب آسان ہو گئی ہے عزبن فراتن عزبن جو ہے اچھا یہ اس کے عزبن کے جو روٹ لیٹرز ہیں یہ تو بڑے انٹرسٹنگ ہیں کیونکہ عزبا یازبو عزبن اس کا جو مانا ہے مستری مانا ہے پیاس کی شدت کی وجہ سے کچھ کھانے کے قابل نہ رہنا اور عزبا یعزبو تعذیب عذاب دینا جبکہ کروما کے پیٹرن سے انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ کروما کے پیٹرن سے آیا ہے جو یہاں مانا ہے عزبو یعزبو عزبتن پانی کا میٹھا اور خوشکوار ہونا اور عزبن جو ہے یہ صفہ ہے بلکہ یہ تینوں لفظ جو آ رہے ہیں عزبن فراتن اور اجاجن یہ تینوں صفت مشبہ ہیں اور یہ خاص طور پر شزاہ صاحب نے کہا ہے کہ سب کو بتا دیں کہ عام طور پر کوسٹن یہ آ جاتے ہوتا ہے تو یہ میں کلیریفائی کر رہا ہوں کہ یہ تینوں جو ہیں اور ان کے فعلن عزان بھی ہیں صفت مشبہ والے تو عزبن فراتن فراتن جو ہے اس کا ماند ہے بھی نہائیت شریع اور میٹھا اور یہ بھی یعنی فراتن یہ کون سا وزن ہے صفت مشبہ کا جیسے شجاہن فراتن اجاجن بھی بناتا ہے فوالن کے وزن پر آئیں گی جی جی یہ ایک ہے فوالن جو ہے ایک وزن ہے صفت مشبہ کا ہم نے یہ اکثر پڑا نہیں ہوتا تو یہ کبھی کبھی آ جاتے ہیں عزان تو پتہ نہیں ان کے بیس پچیس کے ستائیس ہیں کتنے عزان ہیں شزاہ صاحب صفت مشبہ سولہ سولہ ہے سولہ ہے تو سولہ تو یاد کرنے بڑے مشکل ہیں لیکن یہ تینوں یاد رکھیں عزمون فراتن اور اجاجن فرات کمانن ملہن جسا شامل ہے ملہن بھی شامل کر لیا ملہن بھی دیکھیں یہ بھی فعلن تو فعلن اور یہ جسے سنسرت سر یہ پوچھنا تھا کہ اس صفت سے مشبہ کی کیا انڈیکیشن ہے اس میں ہم لوگوں نے تو صرف اس میں پڑھایا نے کہ فعلن کے وزن پر زیادہ آتا ہے تو ملہن اور اجاجن میرا ایکچولی یہی بقصد تھا بتانے کے لیے کہ ہم نے ایک آدھ جو ہے نا پڑھا ہے اسی پہ کانسنٹریٹ کیا ہے تو جو مانا فعلن میں آتا ہے بلکہ ایکچولی اس میں فعلن میں تو تسلسل کا مانا بھی ہمیشہ آتا ہے نا لیکن اکثر جو مانا صرف شبہ کا ہے کسی صفت کی زیادتی ہونا اس میں یعنی بہت زیادہ ہونا تو وہ کئی اوزان پر آ سکتا ہے تو عزبن کے بے بھی آ سکتا ہے فرات یعنی عزبن ہو گیا یہ فعلن کے وزن پر بھی آ سکتا ہے فعلن کے وزن پر بھی آ سکتا ہے فعلن تو یہ آپ نے نئے اوزان صرف یاد کرنے کہ جب اسم آتے ہیں تو عام طور پر اسم کو ہم کلاسیفائے کرتے ہیں کہیں نہ کہیں یا ہم کہتے ہیں یہ مصدر ہے یہ اسم فائل ہے یہ اسم وفعول ہے وہ بھی کوئی نے کوئی بتا رہے ہوتے ہیں اس کا کام کرنے کا انداز یا اسم مفعول ہے یا مشتقات اسم تفضیل ہے تو یہ صفہ کی جو ہے نا صفہ کی بہت ساری اقسام ہیں تو ان اقسام میں اسے ہم عام طور پر دو میں کیٹیگرائز کرتے ہیں مبالغہ اور صرف مشبہ اور ان کے اوزان ہیں اور انہوں نے پھر کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں کچھ اور لائب بھی کرتی ہیں لیکن ہمارا جہاں تک ہمیں یہ جب ہم کہنا ہے کہ یہ صفہ مشبہ ہے تو ہمیں یہ اندازہ ہو کہ اس کے اندر بہت صفہ کی زیادتی ہے اور تسلسل ہو بھی سکتا ہے اور فائل میں تو ہوتا ہی ہے جی ڈاکٹر اکشندا آپ کو چیٹ کرنا چاہیں گے جی سار یہ ایک بات ہے فائل کے پیٹرن پر بات ہے کہ اگر فائل کا جو ہے وزن آ رہا ہو فیل متعدی سے تو اس کے پھر میننگ کو ہم دیکھیں گے اگر اس کا میننگ آ رہا ہے اس پر فائل والا تو وہ مبالغہ ہوگا اور اگر اس کا میننگ آ رہا ہے اس پر مفول والا تو وہ اس پر مفول کے میننگ والے کو ہم صفت کہیں گے یا لازم لازم سے گر آ جا لازم سے تو آئے گا پھر تو ہے ہی صفت پھر تو صفت ہے ٹھیک ہے صحیح ہے پھر تو ہے صفت یہ مطادی کے ساتھ آئے گا تو پھر تھوڑا سا آئے گا دیکھیں ہم نے کیوں سی ون میں پڑھا تھا رحیم اب رحیم جو ہے فعل مطادی سے آتا ہے جی کریکٹ لیکن ہم اس کو کہتے ہیں صفت مشابہ کیونکہ اللہ کے ناموں میں سے نام ہے تو اس میں تسلسل کا جو ہے نا ہم تصور لیتے ہیں تو اس لیے جب اللہ کے اس کی مثال شہزا صاحب نے بتائی تھی ایک دفعہ کہ جیسے نصرہ ہے تو نصرہ بھی مطادی ہے اس سے جب نصیر آتا ہے تو وہ چونکہ مانا دے رہا ہے اس میں فائل والا اسے ہم مبالغہ کہتے ہیں مبالغہ لیں گے جی مبالغہ لیں گے اسی وجہ رات اللہ سے قتیل ہے تو وہ مانا دے رہا ہے اس میں مفہول والا تو اس کو ہم صفت کہیں گے رائٹ لیکن اگر اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام آجے تو پھر دونوں بلکہ اس کی ون کیٹیگری اباب ہو جاتی ہے مبالغہ سے تو ٹھیک ہے یہ ہمارا کونسٹنٹ چیلنج رہے گا تو عزبن فراتون ہمارے نئے ہیں ملہن ملہن میں پانی کا کھارا ہونا مراد ہے کھاری نمکین اور یہاں پہ ملہن جو ہے یہ بھی دیکھیں اسم فائل کے کے معنی میں ہے کہ وہ چیز جو کہ نمکین ہے تو یہ سارے کے سارے جو ہوتے ہیں ظاہری بات ہے یا ان پر کوئی اثر پڑھ رہا ہوتا ہے یا وہ اثر خود دے رہے ہوتا ہے تو ملہن یہاں پہ مالی ہن کے یعنی فائل ان کے وزن پر ہے جی ڈاکٹر فوزیا سر یہ ان کے ذرا روٹ لیٹرز تو بتا دیں فراتون میں فراتون میں میں تو ایکچلی گیسی کروں فاراتا فاراتا اور یہ کروما کروما پہ بنا ہوا ہے بلکہ یہ تینوں کروما پہ ہیں فاراتا عزوبہ اور ملہ ملہ کا مجھے پتہ نہیں ہے ملوحا ملوحا میں اثر تین باب ہیں کروما بھی ہو سکتا ہے دربا اور نصر بھی ہو سکتا ہے نصر بھی ہو سکتا ہے تو چلیں یہ تینوں possibilities ہیں لیکن ہم کروما کو ہی لیتے ہیں کیونکہ یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں صف کی جی چوئی صاحب چوئی عبدالقدوس صاحب کیسے ہیں آپ بھائی جی آپ بتا رہے ہیں کچھ سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ عزبن فراتن یہ صفتہ تھی ہے یا یہ بھی خبر ہی ہے دونوں خبریں ہیں اچھا یہ ابھی ہم ناو کو بھی دیکھتے ہیں اس کو ہولڈ آن کر لیں ٹھیک ہے بلکہ انہیں کوئیسٹن یہ ہے کہ یہ عزبن فراتن کو کیسے ہم ناوی ترقیب کریں گے آپ لوگ سوچیں اس کے بارے میں تو اس وقت تک ہم کمپلیٹ کر لیں گے پیج جا اللہ بائی نہ ہوا برزخن تو برزخن میرا خیال ہے ہم پہلے کر چکے ہیں آڑ اور مجھے یاد نہیں ہے کہ یہ نصرہ کا پیٹرن یہ شاید اور ہجرہ مہجورہ تو ہم کر لیا ہم نے جو آٹھ مضبوط جیسے یہ نصرہ کا پیٹرن نصرہ کا پیٹرن برزخن اور لیٹسی نیا لفظ کونس ہے نصبہ اور سہرہ نصبہ اور سہرہ جو ہے نصبہ ینسبو نصبن میں رشتہ داری بیان کرنا کسی کی تو انسان کو پیدا کیا تو اس کے بعد اس کی سب بڑی میند نعمت اس کے لیے رشتہ داری رشتہ دار بنائے اور سہرہ جو ہے یہ کہا جاتا ہے سسرالی رشتہ دار کو اور یہ مشتق ہے کیونکہ جو فیل ہے نا سہارا یس ہرو فتح کے پیٹرن پہ اس کا معنی ایک تو پگلانا ہوتا ہے گلانا ہوتا ہے اور قریبی اور نزدیکی کا بھی ہے اسے مشتق کہہ سکتے ہیں کہ قریبی اور نزدیک ہونا یہ سہرن رشتہ داری ہے تو فیملی یونٹ بنانا مقصود ہے تو نصبن اور سہرن ہو گیا قدیرن ہمیشہ قدرت رکھنے والا یہ بھی دیکھیں یہ فائیل کے وزن پر ہے صفت مشبہ اور ویسے یہ دربا کا پیٹرن ہے قدرہ یق درو ینفاوم یدرہم ذہیرہ ذہرہ یدھرو نصرہ کا پیٹرن میں مضبوط پیٹ والا ہونا اور یہ جو ظاہر ہونا ہے وہ بھی ظاہرہ ہی ہے فتح کے پیٹرن پر ظاہرہ یدھرو دہورا کسی چیز کا نمائع ہونا ظاہر ہونا تو وہ بھی اسی سے ہے تو ایک معنی پشت بنائی پیٹ مضبوط ہونا اور دوسرا معنی ظاہر ہونا اور جب ظاہر ہونے والے معنی میں بھی غالب ہونے والا معنی بھی آتا ہے تو یہ والے اس کے بہت سارے معنی ہے ظاہرہ کے اس رو ٹیٹرز میں اگر اس کی اللہ آئے اس کے ساتھ تو پھر یہ تو ڈیفنیٹلی غالبے کے لیے استعمال ہوگا ظاہرہ اللہ سنتھیں اور ظاہیرہ یہاں پہ دیکھیں یہ بھی صفت و شبہ استعمال ہو فعیل کے وزن پہ استعمال ہوئے تو ہمیشہ پشت بنائی کرنے والا یعنی اس کے اندر صفت ہے یا مشہ مددگاری والی صفت تو ظاہیرہ یہ بھی کلیر ہو گیا ارسلنہ کا مبشیرن اور نظیرہ یہ بھی کلیر ہے اسالکم یہ تقریضہ سبیلہ 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 ویسے کئی دفعہ ہم نے کیا ہے سبیلہ سبلا یسبلو سے بہنا رواہ ہونا اور سبیل کے بہت سارے معنی ہیں بلکہ اس کو ہمیں ٹیچ کرنا چاہیئے کیونکہ یہ جو اس کے جب ہم اس آیت کو سمجھیں گے تو سبیل کو سمجھنا بڑا ضروری ہے سبیلہ کا معنی جو ہے ایک سے زیادہ معنوں میں استعمال ہوتا ہے ایک معنی اس کا ہے لطف الرحمن صاحب بتاتے ہیں ان کی ڈکشنری بتاتی ہے آسان راستہ کھلی سڑک کو سبیل کہتے ہیں یا پھر کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا یا نظریہ عمل کرنے کا طریقہ وہ بھی سبیل ہوتی ہے اور پھر جو تیسرا معنی ہے یہ بڑا اہم ہے یعنی کوئی ایسا ذریعہ جس سے اپنے کسی تک پہنچنے کا جو ذریعہ بنے اس کی خوشنودی حاصل کرتے ہوئے جو ہم کہنا ہے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاں پر یہ والا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنا اس کی رضا حاصل کرنے کی خاطر تو یہ بھی سبیل کا سپیشل معنی ہے اور سبیل کسی بگرف کیلئے بھی استعمال ہوتا ہے تو یہ کئی معنوں میں آتا ہے تو یہ معنی جو یہاں پر ہے جب اپنے رب کی طرف سبیلہ رستہ پکڑنے کی بات ہے تو ایسا ذریعہ اختیار کرنا جس سے وہ راضی ہو جائے تو جب ہم اس آیت کو ڈسکس کریں گے تو کلیر ہوگی بات تو کسی کا کوئی صرف کے لحاظ سے کوئیسٹن تو نہیں ہے آئی گیس نہیں ہے تو ناف کے اعتبار سے ہم چلتے ہیں تو فلا تتیل کافرینہ کلیر ہے فیل فائل مفعول کہاں پر ہے و جاہد ہم بھی جہادن کبیرہ فائل 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 مفعول یعنی جاہد یا تتیل جب بھی امر آتا ہے تو فائل کیا ہوتا ہے کسی سے فائل آنتا بلکل آنتا یا آنتم یا جو بھی اس کا تو یہاں پر ہوتے آنتا اور یہ جو جہادن آیا تو مفعول مطلق ہو گیا یہ بھی ہم پڑ چکے ہیں جہادن کبیرہ اس کی صفحہ آگئی تو یہاں تو کوئی ابھی ایسا ایشو نہیں ہے اچھا یہ والا کئی دفع پیٹن ہے ہوا کے بعد اللہ زی آجائے اور پھر جملہ چلے تو یہ بھی بڑا ہم سیپل کہہ سکتے ہیں جملہ اسمیہ کا ایک انداز ہے ہوا مبتدہ ہے اللہ زی جو ہے اس کی خبر ہے اور اس کے بعد اس کا سلح چلتا ہے رائی حاضر عزبن فراتون یہ تھا چودہ اپل قدوس ساکھ پا تو کون اس کو ٹیکل کرے گا کہ جی حاضر فراتون حاضر عزبن فراتون جملہ تو یہ اسمیہ ہے کریکٹ جی سیسٹر فائزہ اسلام علیکم ورحمت اللہ سر یہ مجھے تو حاضر مبتدہ ہے تو عزبن وفول نمبر خبر ہے اس کی مبتدہ کی ایک اور فراتون اس کی دوسری خبر چلیں ویری گوڈ تو چوئی صاحب کیا خیال ہے آپ کا مان لے ان کی بات کیا صاحب لیکن فراتون میں اس لیے کہہ رہا تھا نا کہ یہ قسم کی اس کی یادتی ہے کہ یہ پانی میٹھا ہے یا کھارا ہے اس صاحب سے اگر دیکھا جائے تو وہ صرف بھی بنتی ہے تو اگر اس کو دیکھیں نا یہ دونوں دونوں چونکہ پہلی صفت ہیں پہلی صفت مشاب تو ان کو خبر لیں گے تو وہ اور زیادہ ان کی سرنٹ بڑھ جائے گی ایک درجہ اور آگے چلے جائیں گے کیونکہ جب ہم اس کی صحبت بناتے ہیں تو پھر اس کو ہم سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں بنانے کی تو یہ زیادہ آسان ہے کہ ہم کہے جی عزبن بھی ہے اور فراتون بھی ہے فراتون بھی ہے صحیح ٹھیک ہو گیا اور اسی طرح سے حازہ مل ہن اجاج ہن سیم ہے سیم ہو گیا سیم ہو گیا ٹھیک ہو گیا اچھا اور لیٹس سے آگے چلتے ہیں وہوالیزی خلق کا یہ بھی بالکل وہی انداز ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ یہ مفتدہ ہے یہ اس کی خبر ہے اور خبر کے ساتھ ساتھ یہ پھر اس سے محصول ہے جیز رب ٹفوزیا سیر یہ حازہ مل ہن اجاج ماتوب نہیں ہو رہا پیچھلے سارے اس پہ یہ الگ سے تو جملہ نہیں بنے گا نہیں نہیں دیکھیں دو چیزیں ہیں آپ نے صحیح گیا یہ پورا جملہ جو ہے یہ عطف ہو رہا ہے پچھلے پورے جملے پہ جاتا ٹھیک لیکن خود سے بھی تو ایک جملہ ہے سر واو آگیا ہے نا ہم تو پوری وہ پڑھ رہے ہیں نا نہیں تو وہی بات ہے نا واو آگیا ہے تو واو یہ بتا رہا ہے کہ پورا جملہ معطوف ہے پچھلے جملے پہ بات درست ہو گیا ٹھیک ہو گیا نہیں سر اب سیکنڈلی بات یہ ہے کہ وہ جو جملہ ہے اس جملے کی اپنی بھی تو کنسٹرکشن ہے نا وہ ختم توجہ ہوئی سر اگر اس میں پوچھیں قویز میں تو پھر بتائیں گے نا ہادہ جملہ پوچھیں گے سر تو تب بتائیں گے شیزاد صاحب جب آپ پوچھیں گے نا تب آپ بتانا ہے کہ یہ حازہ کیا ہے اس جملے میں اور اگر یہ شیزاد صاحب پوچھ لے پورا جملہ جو ہے تو وہ پھر آپ کہہ سکتے ہیں عطف ہے پچھلے والے جملے پہ ٹھیک ہے ایسے سارا آج کل بہت سخت ہو گئے ہیں گرائمر میں سخت نہیں اس بار اس بار وعدہ ہے کہ یہ جو قویز ہے ہم نے اس لیے اگلا سیشن اس لیے رکھا ہے نیکس تھرسلی ہم صرف وہ باتیں کریں گے جو کہ جس کا تعلق کوئی سے ہوگا یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی انڈرسٹینڈنگ کو امپروف کریں گے مقصد یہ ہوگا کہ کوئی چیز انسین نہیں ہوگی انشاءاللہ ٹھیک ہے تو جس طرح کیا میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ آپ نہیں کہیں گے کہ میں یہ بتائی نہیں تھی مصد بینہ جو ہے یہ ظرف ہے کون سا ظرف ہے ظرف زمان ہے ظرف مکان ہے بینہ ہوا جی جی کجھ رب وَجَعَلَا بَيْنَهُمَا بَرْزَ خَلْ سر ظرف مکان ہے یہ ظرف مکان ہے سر ظرف مکان ہے ٹھیک ہوئی مان لیا ظرف مکان ہے اچھا ہم آگے بات کر رہے تھے کہ اگر کسی کا کوئی کوئی قویسٹین ہے میرا خیال ہے کافیت کلیر ہے کان الکافر یہ والا دیکھ رہتے ہیں کان الکافر علی ربی زہیرہ زہیرہ کیوں منصوب ہے یہ خبر بنتی ہے سر کانا کی ماشاءاللہ خبر بنتی ہے کانا کی بلکل ٹھیک ہے اور اچھا اگلے ہفتے ہم یہ بات کریں گے ابھی میں آج اس کو سکپ کرتا ہوں مبشیرن مبشیرن جو ہے یہ منصوب کیوں ہے حال ہے شاید حال ہے یہ بھی مان لیا تو کیا یہ مستثنہ نہیں ہے یہ اللہ کا مستثنہ تو مستثنہ جو ہے ماجد بھائی بتائیں گے یہ کون سوالا یہ مستثنہ ہے یہ جو اللہ آ رہا ہے اس سے عراب ڈرائیو نہیں ہوتا کیونکہ یہ مفرلک جملہ ہے مفرلک کا مطلب یہ ہے کہ جی اس میں مستثنہ منہو کا ذکر نہیں ہے اور یہ اکثر جو ہے وہ نفی استفاقی جملہ ہوتا ہے اس میں اللہ کو اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ جی اس کا عراب کیوں آ رہا ہے ایکزیکٹ اللہ کو اٹھا کر دیکھتے ہیں یہ وہاں کون سا کہلاتا ہے آپ نے مفرلک ایک تامہ ہوتا ہے اور ایک ناکسانی ہم نے کہا تھا یہ وہ نہیں ہے وہ اس کے علاوہ ہوتے ہیں آچھا وہ اس کے علاوہ تو یہ پھر اگلے اگلے ہفتے جو ہے نا اس کو اللہ کی بحث کو بھی ہم سٹڈی کریں گے انشاءاللہ بلکہ ابھی اور بھی آ رہی اس کے آگے پھر آ رہا ہے اللہ اللہ کی بحث سے ہم نہیں کل سکتے ہیں اس کو جو ہے نا آخری والے قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرٍ اللہ مَنْ يَشَا منشاء کون اس کو اس کو کون ایکسپین کرنا چاہے گا ناف کے اعتبار سے بلکہ میرا یہ کوئسچن ہے کہ من کا جو اعراب ہے نا من کا وہ کیا ہے اور کیوں ہے اس کو سوچتے ہوئے اگر ہم اس آیت کی کرنا چاہیں ناوی ترکیب کہلیں یہ ناوی انداز سے سمجھنا چاہے تو کون اس کی کوشش کرنا چاہے گا سب کو فائدہ ہوگا اس سے کرنا چاہے گا تھوڑا تھوڑا کر کے جی ماجد بھائی آپ سٹارٹ کریں جیس سر میں سٹارٹ کر رہتا ہوں تو قُل تو آپ کو عمر دیا جا رہا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مَا أَسْأَلُكُمْ نہیں میں تم سے سوال کرتا تو مہا نافیہ ہے اَسْأَلُو جو ہے مزارے ہے واحد متقلم کا سیگھا ہے حکم جو ہے اس کے اندرہ مفہول بھی ہی ہے اور عالی ہی جو ہے جار مجلور ہو گیا من عجر تو اب یہاں پر یہ جو من ہے نا یہ زائدہ ہے میرے خیال میں اور عجر جو ہے وہ بھی سوال کرنے کے لیے مفہول بھی سانی بن رہا ہے تو یہ بحلن جو ہے یہ منصوب ہوگا اچھا پھر اس کے بعد اللہ آگیا استثنہ ہے من شاء تو من جو ہے یہ مبتدہ شرطیہ مبتدہ بندہ ہے من شرطیہ بھی ہے اور شاہ ہے اس کے لیے فعل ماضی آگیا تو یہ محلن جو ہے وہ شاہ مجلوم ہوگا اچھا اور ائیت تخیضہ تو مفہول یہ مزدر محول سے شروع ہو رہا ہے من کا آپ نے کیا عراب بتایا من کا عراب کیا بتایا من مرفوع ہوگا سریعہ مبتدہ ہوگا اس کو جو ہے نا ہم ہورڈ کرتے ہیں واپس آئیں گے من پی اوپر چلیں آگے چلیں اچھا اور شاہ کے لیے پھر یہ جو مزدر محول ہے یہ مفہول بھی بن رہا ہے ائیت تخیضہ اللہ رب ہی جار مجلور اور سبیلہ اور سبیلہ جو ہے وہ یت تخیضہ کے لیے مفہول جو بن رہا ہے اچھا یت تخیضہ جو ہے بس دو مفہول بھی یہ دیمان کرتا ہے تو اس لیے یہاں پر ایک تو نظر آ رہا ہے سبیلہ تو دوسرا جو ہے یہ اللہ رب ہی کی طرف محقل میں یہاں تو معذوب ہوا ہے اور اس سے یہ مطالق بن رہا ہے شاید چلیں تو ہم اس کو اس پانٹیویو سے دیکھتے ہیں کہ جو اللہ جو ہے جی ڈاکٹر فوزی آپ کچھ ایٹ کرنا چاہ رہی ہیں سر یہ من کا جو آپ پوچھ رہے ہیں یہ اللہ کے بعد یہ جو میرے پاس لکھا ہوا ہے اس میں مصول ہے فی محل نصب علل استثناء المنکتے تو یہ مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی کہ پوچھا ہی پوچھا ہی یہ کیا چیز ہے یہ ان کا تو اس کو اس کو اچھا اس کو ابھی میں بریفلی اکسپلین کرتا ہوں اور نیکسٹ ویک میں ہم اس پہ پوری کلاس کر لیں گے تو انہوں نے کیا کہ یہ اس کا اس کا جو اعراب ہے وہ بتایا ہے کہ یہ منصوب ہے اور وجہ یہ بتائی ہے کہ یہ اللہ کے بعد جو ہے جو دیکھیں اللہ سے پہلے جو آتا ہے یعنی جس چیز کے استثناء کرنی ہو تو مستثناء منہو ایک ٹرم ہے جس میں سے جس طرح کہ اگر میں کہوں جا اتلاب اللہ زائدن تو میں نے کیا کہا سٹوننٹس آئے ایکسپٹ زائد تو اس کیس میں جو جا اتلاب جا اتلاب اتلاب جو ہے اس میں سے ایکسپٹن لیا گیا ہے تو یہ مستثناء منہو ہے اور جو چیز ایکسپٹن لی گئی ہے وہ کون ہے زائدن تو زائدن مستثناء ہے تو زائدن کا اعراب جو ہے وہ منصوب ہے رائٹ تو عام طور پر جس چیز جو چیزیں موجود ہوتی ہیں اس میں سے ایکسپٹن لی جاتی ہے تو یہ آپ کا عام طریقہ کار ہوتا ہے مستثناء بنانے کا یعنی عام طور پر اللہ کے بعد جو چیز آ رہی ہے اس کا تعلق اس سے ہوگا جس میں سے مائنس کرنا ہے اگر میں کہوں جا اتلاب اللہ ہمارن تو میں نے کیا کہا کہ سٹوڈنٹس آئے سوائے گھدے کے تو گھدہ تو سٹوڈنٹس میں شامل نہیں ہے تو یہ اس کی جنس میں سے نہیں ہے یہ ایکزامپل میں بڑا دے رہا ہوں کہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس جملے میں اللہ کے بعد جو مستثناء ہے وہ کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے وہ ہے کیا اللہ سے پہلے مستثناء منہو کیا ہے تو اور یہ کیا کیا یہ دونوں ایک ہی جنس ہیں ایک ہی جنس سے مراد یہ ہے جا اتلاب ہوں اللہ زائدن جب میں نے کہا تھا تو ایک ہی جنس ہے طلاب اور زائد ایک ہی جنس ہیں طلاب میں سے ہیں تو اس کو کہیں گے ہم یہ والی جو قسم ہے مستثناء کی یہ متصل ہے اس کا نام ہے جبکہ اگر ان دونوں کی جسم جنس اپس میں اگری نہیں کرتی جس طرح میں نے کہا جا طلاب اللہ ہی مارن تو ہم کہیں گے یہ والی جو مستثنائی قسم ہے نا یہ منقطع ہے منقطع یہ ہے کہ یہ تو جس کی بات جس کی ایکسیپشن دے رہے ہیں وہ تو موجود ہی نہیں ہے مستثناء منہو میں یہ اگزامپل جو ہے یہ بلاغہ کا بہت بڑا اگزامپل ہے کہ آپ اللہ کے بعد کسی اور چیز سے مستثناء کر رہے ہیں کوسٹن یہ ہے کہ اس آیت پہ اس کو میجورٹی نے جمہور نے علماء نے کہا ہے کہ یہ ہے مستثناء کونسی قسم ہے منقطع جو سسٹر ڈاکٹر فوزیا نے کہا تو کیا کیا یہ درست ہے کیونکہ یہ ایک اپینین ہے دوسری اپینین یہ ہے کہ نہیں یہ المستثناء المتصل ہے دونوں کا سمجھ ضروری اس لئے یہ ہے کہ اس کا معنی پر بڑا ڈیپینڈ کرتے ہیں آئیے ترجمہ کو دیکھتے ہیں اس کا ترجمہ کیا کیا گیا تھا کہہ دیجئے نبی صلی اللہ سے کہا جا رہا ہے نہیں میں سوال کرتا تم سے علیہی کس چیز پر اس تبلیغ پر یا اس دعوت پر یا نصید پر جو میں تمہیں دے رہا ہوں اس کا میں سوال تم پہ نہیں کرتا من اجر کوئی اجر تو یہ بات تو آپ کے سمجھ میں یہاں پہ آ جانی چاہیے کہ جو مستثنہ من ہوا ہے اجر کیونکہ اجر کے طالب نہیں میں تم سے سوال نہیں کرتا اجر کا یہاں تک اچھا کہاں اللہ کے بعد اجر کی بات ہو رہی ہے اگر ہو رہی ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ اس میں سے نبی کچھ اجر چاہتے ہیں کسی نہ کسی انداز میں اگر تو میں یہ کہوں کہ منقطع ہے جو میں ثابت کرنے کوشش کروں گا کیونکہ اچھا سیکنڈ پارٹ کا معنی کیا ہے جو چاہے وہ رستہ اختیار کر لے اپنے رب کی طرف یا پکڑ لے اپنے رب کی طرف ایک رستہ یہ کون سا رستہ ہے سبیلہ کا معنی کوئی در پہلے ہم نے پڑھا تھا یہ وہ راستہ ہے جب خوشنودی حاصل کرنے کے لئے حاصل کیا جاتا ہے یہ وہ راستہ ہے وہ کیسے حاصل کیا جاتا ہے کیسے کرتے ہیں صدقات سے یعنی نیک کام کرنے نیک کام کرنے سے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر کوئی چاہے خود عجر کا معنی تو وہ کوئی نیکی کرے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کر دے تو وہ یہ منقطع ہو گیا اس عجر کی بات نہیں ہو رہی جو عجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں دوسری جو اپینین ہے جو مینورٹی اپینین ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں میں مانگتا تم سے اس تبلیغ پہ کوئی عجر مگر یہ کہ کوئی شخص اللہ کی طرف راستہ اختیار کر لے اور اور ہدایت پالے تو یہ میرا عجر ہوگا یعنی عجر کیا ہوگا کہ اس شخص نے ہدایت پالی یہی میرا عجر ہے یہ مینورٹی اپینین ہے تو اس کا مطلب مینورٹی اپینین میں یہ استثناء متصل ہے میجورٹی اپینین ہے یہ منقطع ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کا جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ نبیوں کے بارے میں کہا گیا ہے اور یہ آیت نو علیہ السلام کے لئے بہت سے نبیوں کے لئے آئی ہے کہ وہ کس طرح آیت ہے کہ نہیں میں تم سے کوئی عجر مانگتا میرا عجر صرف میرا اللہ کی طرف سے ہے رب العالمین تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ مجورٹی یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی عجر نہیں ہے کوئی شخص جو ہے ہدایت حاصل کر لے تو اس کا عجر کمانے کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے یہ دعوت دی ہے تو کیا یہ تشریف نے کلریفائی کر دیا اس بات کو بلکہ تو من کا پھر کیا ہوا من کا اعراب کیا ہوا پھر منصوب اور کیونکہ ایسے آلت میں یہ منصوب ہوتا ہے جب یہ من قطع ہو بلکہ دونوں کیسے اچھا اگر یہ متصل ہے تو پھر جو علیہ ماں وہ یہ کہتے ہیں کہ من سے پہلے فعالہ جو ہے وہ چھپا ہوا ہے یا اس کو مقدر مانا جائے یعنی کیسے لکھائیں قُل ما صلوکم علیہی مناجرین اللہ فعالہ من شاء یا تخیزہ یعنی اللہ فعالہ من شاء یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو عجر کی بات ہو رہی ہے وہی عجر جو ہے وہ شخص کمائے تو یہ لکھا وہ تو نہیں ہے لیکن یہ ایک اپینین ہے تو ڈاکٹر فوز یہ آپ کا قویسچن تھا کیا آنسر ہو گیا جی سر تینکیو بہت اچھی طرح سمجھا جئے چلیں جزاک اللہ لیکن سر میرا خیال ہے کہ اس سائد میں یہ دونوں ہی چیزیں یہ مطلب ہے پرسنل ہی میرا خیال ہے کہ آپ صلو اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ کوئی ہدایت پہ آجائے تو دونوں ہی چیزیں متصل بھی ہو سکتا ہے بلکل آپ کی بات سعید میں نے جب پہلے اس کو پڑھا تھا تو میں نے یہی تصور کیا تھا لیکن جب میں نے اس کی تفصیل پڑھی تو لگتا یہ ہے کہ یہ بھی انسان کی فطرت ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ مجھے کریڈٹ ملے تو یعنی نبی کی جو ہے اس سے بھی بہت بڑھ کر ہے کہ وہ کریڈٹ جس طرح کے آگے آیت آئے گی اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتے ہیں آخری آیت کہ کیا کر لے گا انسان یعنی اگر وہ اگر تم پرواہ نہیں کرتے اللہ کی تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا یعنی اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہا ہے تم ہدایت لو یا نہ لو اس کے عجر میں اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس سے نبی کے ساتھ بھی وہی اطلاق ہے کہ نبی بھی وہی آگے پیغام پہنچا رہا ہے لیکن اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ تم اس کو لیکن حقیقت میں دیکھا یہ گیا ہے فطر طور پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت فکر تھی امت کی لیکن فکر اس لیے نہیں تھی کہ ان کو کریڈٹ ملے اینی وی ایسی اوپنڈو ڈسکیشن جس سیما یہ یہ بھی ہے نا کہ منقطع ہونے کی ایک ذہن نئی چیز بھی آ رہی تھی کہ عجر تو دعوت دینے پہ ہے اور جو اللہ کی ذمہ نتیجے کی ذمہ داری تو اللہ نے کسی پہ بھی نہیں رکھی کہ وہ سبیل پا جائے گا یا نہیں پائے گا تو عجر تو ہو گیا اور وہ اسے پلہ ہی دے سکتا ہے کہ جو انہوں نے دعوت دیل تو اس طرح سے بھی یہ منقطع لگ رہا ہے اور متصل بھی لگ رہا ہے کہ اگر ہم منجرین کو ماننے اس کا یہ دونوں دونوں انداز آپ کے ساندر رکھ دئے گئے کہ کون سو زیادہ وزنی ہے آپ اس کا خود اطلاق کر لیں لیکن ہمیں دونوں پہلو جو مفسرین دونوں سائٹ پر ہیں ایک مجورٹی ویو بھی تھا اور دوسرا بھی لیکن ایسا انہوں نے کیوں کیا ہے اور کیسے کیا ہے وہ ہمیں پتا چل گیا ہے we can understand both ways کہ کیسے یہ متصل بنتی ہے اور کیسے یہ منقطع بنتی ہے یہ الحمدلیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم جزا کلو تو اس ان آیات پر دبور کے پوائنٹ آف ویو سے کسی کا کوئی کومنٹ یا پھر ہم آگے چلیں آگے چلتے ہیں ٹھیک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب وتوکل على الحی الذي لن يخبر وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبیرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما فی ستت ایام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبیرا وإذا قیل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارکا الذي جعل في السماوات بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا ممیرا وهو الذي جعل الليل والنمار خلفة لمن أراد أن يذکر أو أراد شکورا صدق والعظيم وتوكل ععوذ بالله من الشيطان والرجم وتوكل تو یہ أمر ہے پیچھے سے عطف ہو کر آرہا ہے کہ آپ کیا کریں آپ توكل کریں یعنی یہ بھی اگر آپ حیی بھی دیکھیں تو یہ بھی فائل کے وزن پر زندہ ہمیشہ زندہ رہنے والے پہ یعنی اللہ پر آپ توقل کریں تو ہمارے لئے بھی یہ لیسن الذي وو جو لا يموت نہیں آتی اس کو موت یا نہیں مرے گا اور آپ کیا کریں وسب توقل وسب تصویر کریں بھی حمد ہی اس کی حمد کے ساتھ وقفا بھی بذنوب عباد ہی خبیرہ کی آیت ہے کنیکٹنگ ٹو آیات کمیں گا کافی ہے بھی یعنی اس بات پر بذنوبی گناہوں پر اپنے بندے کی پوری طرح سے وہ خبیرہ جاننے والا ہے یعنی اپنے بندوں کے جو گناہ ہیں ان سے وہ پوری طرح سے خبردار ہے یعنی کفا بھی یہ بھی کو بھی ذرا ٹیکل کریں گے ناف کے اعتبار سے کہ یہاں بھی سے کیا مراد ہے اس کو انٹ پہ دیکھیں گے لیکن بیسک روان ترجمے میں یعنی کفا بھی وہ رب جو ہے وہ کافی ہے اپنے بندوں کے کناہوں پر خبردار رکھنے کے لئے بہت ہی ویلیڈ پوائنٹ ہے اللہ زی وہ خبیرہ کون ہے اللہ زی خلق السماوات والرد جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو خلقت وما بینہ ہما اور جو کچھ ان کے درمیان ہے یعنی تمام کائنات کو اس کی کہہ سگنفیکنس ہے پھر وہ غالب ہوا عرش پہ جا کے یعنی اس نے غلبہ اختیار کر لیا اسطواء علا ہے اسطواء الہ تو معنی متوجہ ہونا اسطواء علا علا عرش کہ اس نے پھر سنبھال لیا اس پوری کائنات کو چلانے وہ کون ہے الرحمن فس البہی خبیرہ تو تم پوچھ لو اس کے بارے میں کسی باخبر سے یہ اس بات بطلاق ہے کیونکہ وہ رحمان کو ماننے سے انکار کرتے تھے تو نہیں جانتے تو پوچھ لو جب ان سے کہا جاتا ہے وَاِذَا قِيلَ الْحُمْ اس جُدُو لِرْرْحْمَان جب کہا جاتے ان سے کہ تم سب سجدہ کرو رحمان کیلئے قالو تو وہ چڑھ کر کہتے ہیں وَمَرْ رحمان رحمان کیا ہے یعنی یہاں پر نوٹ کریں ماں کا سیگہ استعمال ہوا من کا نہیں ماں اور پھر تنزیہ اَنَّسْجُدُوا لِمَا تَعْمُرُونَ کہ ہم سجدہ کریں اس کو جس کے لئے تو حکم دیتا ہے ہم کو اور ایسے میں وَزَادْهُمْ نَفُورًا وہ بڑھ جاتے ہیں نفورہ میں نفرت میں یعنی بھاگنے میں فرار ہونے میں حق سے دور ہونے میں آیت سجدہ ہے تو یاد سے آج کے لیسن کے بعد ہم سجدہ کریں ایک دفعہ بھی کافی ہے کیونکہ ہمیں بار بار یہ آیت پڑھیں گے تبارک اللہ وبرکت ہے وہ ذات اللہ جعال فی السمائی بنائے جس نے آسمان میں بروجہ بروجہ کی بھی جو برج ہیں اس سے کیا مراد ہے آسمان میں کچھ برج بنائے ہیں اور وَجَعْلَ فِيهَا اور اس آسمان میں بنائے ہیں سراجن ایک چمکتا ہوا سورج وَكَمْرَن مُنیرہ اور ایک چاند ہے جو روشن ہے تو یہ بنائے ہیں اور یہ بھی تدبر کی آیات ہیں کہ ایسا کیوں ہیں وَهُوَ اللَّذِي اور وہی ہے جس نے بنایا جَعْلَ اللَّيْلَ بنایا رات کو وَنَّهَارَ رات کو اور دن کو خِلْفَتًا ایک دوسرے کے پیچھے وَن آفْتر دی اَدھر لِمَنْ عَرَادَ یہ کس لیے کہ جو چاہے اَنْ يَذَّكَّرَ کہ وہ نصیت حاصل کرے اَو یا پھر اَرَادَ شُكُورَ یا یہ کہ پھر وہ شکر گزار بن جائے یا شکر گزاری کرے تو آئیے ان آیات کا جہاں تک لفظی ترجمہ ہے یا روان ترجمہ ہے وہ ہم نے کر لیا آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس سرف کے لحاظ سے اتنی ہیں ایسی کونسی آیات ہیں الفاظ ہیں جو ہمارے لئے نئے ہیں توقل نئے نہیں ہیں توقل توقلا یعنی یہ تفاعل ان کے پیٹرن پہ ہے عمر ہے الہیی ہیی میں ہا ہا یا یا روڈ لیٹرز ہیں اور دو معنیوں میں بسیکلی آتا ہے ایک شرمانے کے معنی میں اور ایک زندگی کے معنی میں اور یہاں پہ زندگی یعنی زندگی مراد ہے جو ابھیشہ زندہ رہتا ہے کفا یکفی کافی ہونا خبیرہ اگین صفت مشبہ کے پیٹرن پہ فحیل کے وزن پہ استوا استوا جیسے سسیما آپ کا question comment جیسے question یہ کفا بیہی میں جو ہی کی ضمیر ہے اس کا مرجع کونس ہے اسی پہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ صبر کریں کہ جب ہم یہ کر لیں گے پھر اس میں ہم بحث کریں گے کہ یہ بیہی جو ہے یہ اس کو کیسے explain کریں بلکہ ہمارے جو کلاس کے جو top notchers ہیں ان سے ہم دریافت کریں گے جو کہ خاموش بیٹھے رہتے ہیں بیٹھے ان سے ہم request کریں گے کہ explain کریں کہ کوشش کریں گے کفا بیہی میں یہ بھی حالانکہ ترجمہ میں میں نے point out کیا ہے کہ یہ کس طرف جا رہا ہے but let's wait for this پھر حال surf کے اعتمار سے ہم باقی تیجہیں دیکھ لیتے ہیں اس کو آخر میں دیکھتے ہیں اس طوا scene wow یا اس کے root letters ہیں اور سمیہ سے آتا ہے سویہ یسوہ طول اور عرض کی قدر و قیمت جاننے کیلئے استعمال ہوتا ہے سواؤن درمیانہ یا برابر وسط سویہن بھی ہر لحاظ سے بیچ کا اور ہم چونکہ یہاں افتحال والا pattern کہا رہے ہیں استوا یستوی دو چیزوں کا بہم برابر ہونا یہ اس کا basic معنی ہے اگر الہ کے ساتھ آئے صلاح کے ساتھ تو کسی کے طرح متوجہ ہونا اور اگر الہ کے ساتھ یعنی متوجہ ہونا یا ارادہ کرنا اور اگر الہ کے ساتھ آئے تو متمکن ہونا غالب ہونا اور یہاں پر متمکن ہونا غالب ہونا یعنی کائنات اس پر غالب ہوکے اس کے انتظام کو سنبھال لینا اس طبعہ یہاں پہ یہ معنی دے رہا ہے الالعرش عرش کے مطلق ہم نہیں جانتے کوئی explain کرنا چاہے تو welcome ایک عرش وہ ذات جس پر اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو معمور کر رہے ہیں وہ کیسی جگہ ہوگی اور وہ کائنات سے باہر ہے اس حصہ ہے اس کا ایک الگ topic ہے فَسْعَل یہ فَاسْعَل ہے فَسْعَل تو پوچھتو بھی خبیرہ خبر رکھنے والے سے تو یہ اس کا connection ہے اگلی آیات سے next slide کی تو اس کو یاد رکھئے کہ یہاں پر کہا ہے الرحمن فَسْعَل بھی خبیرہ یعنی اس کے مطلق پوچھ ان سے جو خبر اس کی رکھتے ہیں کس انداز نے بتایا اللہ تعالیٰ نے اس کو بتانے کے لئے عباد و رحمان کی definition بتائیے کہ رحمان کے بندے ایسے ہوتے ہیں تو پھر رحمان کو judge کریں رحمان کے بندوں سے تو we will get to that اگلی آیت سجدہ میں وَعِذَا قِيلَ لَوْمُ جَب کہا جاتا ہے ان سے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی دعوت کا انداز ہے کہ آپ کہیں کہ سجدہ کرو رحمان کے لئے کیوں رحمان کو سجدہ کرنے کے در جو بات understood وہ یہ ہے کہ آپ اس کی رحمانیت کو قبول کر رہے ہیں کہ وہ حسن کی جو نیمتیں ہیں اس کی قبولیت اور یہ شکر کی علامت ہے اور شکر گزاری سب سے مشکل کام ہے کافر کے لئے بلکہ ہر اس شخص کے لئے جس کو نفرت ہے حق سے تو وہ کہیں کہ کالو عمر رحمان اس پر بھی ہم نے بات کرنے کہ ماں کیوں آیا تعمرونا عمران یامرو تو کیسی تو سے آگیا نفورا نفورا نفرا ینفرو نفرن کسی عام کام کے لئے نکلنا even it could be فر جانگ کے لئے اسی سے وہ نفورا نفرت کرنا بھی آتا ہے یعنی اور یہاں پر وہی معنی ہے بدکنا یا نفرت کرنا تو وہ اس میں بدکنے میں وہ دور ہو گئے تو نفروں ایک جماعت کو بھی کہتے ہیں کہ ایک چھوٹی ساری جماعت جو کسی کام کے لئے نکلی تین سے دس تین اور دس کے درمیان تو نفیر جماعت کو بھی کہتے ہیں تو یہاں پر نفورا میں یعنی فرار میں دوری میں نفرت میں وہ اور دور چلے جاتے ہیں جب ان کو سجدے کے لئے کہا جاتا ہے اور یہ let's say تبارک اللہ برکت ہے یہ ہم نے اس کی تفصیل پہلے پڑھ چکے ہیں بروجن بروجن بروجا یہ اس کا فیل کوئی ہے سمیہ کے پیٹن پر بروجا یہ بروجو نمائیہ ہونا بلند ہونا اور برج کی جمع بروج لیکن اس سے مراد کیا ہے یہاں پہ یہ بھی ایک جو question تدبر کے لئے کہا جاتا ہے بروج سے مراد وہ سیاروں کے اوربیٹس ہیں جس انداز میں یہ کائنات ایک جسے گریویٹیشنل پلس اور اٹریکشن اور ریپلشن کے ذریعے ایک جگہ پر قائم ہے یہ وہ بروج ہے اور ان کے بارے میں مختلف آراہ ہے جہاں آلہ فیہ اس اسمام نے سراجن سراجن جو ہے ایک چیز روشن کرنے والی چراخ کو کہتے ہیں سراج تو یہاں رات سورج ہے قمرن چاند منیرہ انارہ یونیرو سے منیر چمکتا ہوا یاروشن اور خلفتن خلفتن ایک دوسرے کے پیچھے ون آفٹر دی ایدر ہے تو یہ خلفہ سے ہی نصرہ کے پیٹن پہ پیچھے ہونا کسی کا جانشین ہونا کسی کے پیچھے ہو کر پیچھے رہ جانا تو خلفتن جو ہے کسی کے پیچھے پیچھے آنا یعنی ون آفٹر دی ایدر ایک کے بعد دوسرا ارادہ یا ذکر اصل میں کہتا یا تذکر تذکر یا تذکر تا جو ہے وہ مرج ہو گئی ہے ادغام کر لی ہے اس نے ذا کے ساتھ تو یا تا تا جو ہے تو یا ذکر ذا کے اوپر یہ تشتید آگئی شکورہ جی سیسٹر فائزہ سیر یہ اس لفظ کا مجھے نہیں سمجھا رہا ہے یا ذکر کا یہ باب افتیال میں سے ہے نہیں یہ تذکر تذکر یا تذکر دیکھیں تو صاحب اس پہ اتنی تشتید کیوں ہیں ہاں یہ میں ایکچلی چلے یہ میں لکھ دیتا اس کو ایسے کرتے ہیں میں لکھ رہا ہوں دیکھا ایک کو نظر پتہ چل رہا ہے اصل لفظ کیا ہے اصل لفظ یہ ہے یا یا یہ قریب المخرج ہے آپس میں یہ ان کا ادغام ہو گیا یہ مرج ہو گیا جب مرج ہو تو تا گر گیا اور یہ ذا دو دفعہ ہو گیا تو ذا کے ساتھ شد لگ گیا تا گر گیا اب دیکھیں یہ شکریہ ہوئی نہیں بن گئی ٹھیک ہوگی اب اس میں اتینوں پہ شد آ رہی ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے پہلے والے پہ شد کیوں آ رہی ہے یہ سر ادغام ہو رہے ہیں نون کی وجہ سے تو کیا اس کی ضرورت ہے پہلے والے کی نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر یہ نہ بھی لکھا ہو تو تجوید کے رولز کے مطابق ہم اس کو آئیں یا ذکرہ ہی پڑیں گے لیکن یہ پاکستانی پرنٹ میں میرا نہیں کھا لیے عرب پرنٹ شداد صاحب یہ عربی والے پرنٹ میں تو نہیں ہوگی نا شد رشید جی وہ عرب جو پرنٹ ہے ان میں یہ سب میں نہیں کچھ میں ہے کیونکہ یہ زیادہ ہو گیا کچھ جگہوں میں ہوتا ہے لیکن اکثر نہیں ہوتا سر اب جو عرب ہے ان کو تو ضرورت نہیں ہے نا اس کی تو یہ آپ نے کوئی سے میں نہیں یہ کوئیسٹن پوچھنا تین تشدیدیں کیوں ہیں تو اس میں سے اصلی والی کونسی گرائی جا سکتی ہے یہ تو کوئیسٹن ویلیڈ بن گیا کہ جی سر بلکل پہلی ویلیڈی کوئیسٹن ہے سر یہ تھوڑا آسان والا ہے یہ آسان ہے مشکل والا آپ کے ذہن میں کونسا ہے سر چلیں اچھا اور پھر یہ دمہ سے یہ فتح بن گیا سسٹر فائزہ جی سر سواجہ اچھا اب ہم آجاتے اس کے جو تھا ناف کے پوائنٹ و ویو سے کوئی کوئیسٹن ایک تو یہ بتائیں مجھے کہ یہ توقع کل جو ہے کس پہ عطف ہو رہا ہے یہ پیچھے کونسا فیل آ رہا ہے عمر کوئی بتائیں یہ تو بڑا آسان ہے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں پچھلی میں پچھلے دکھا ہوں اچھا آپ کو پچھلی سلائٹ دکھا ہوں کیسے سر فائزہ کل پہ کل پہ ٹھیک ہے نا کل کس سے کس کو کہا جا رہا ہے کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اب انہی کو کہا جا رہا ہے توقل ٹھیک ہو گیا تو ایک تو آپ نے یہ دیکھ لیا کہ توقل علی الحی اچھا اب اب یہ آ جاتا ہے ڈومین آ جاتی اس سسیمہ کی کہ اب اللہ ذی اس کے بعد آیا ہے تو اللہ ذی کو کیا تصور کریں اگر صفح مان لیں تو وہ ایکسیپٹیبل ہے اس سسیمہ ٹھیک ہے نا کوئی بات نہیں مان سکتے ہیں نا پیچھے نکرہ نہیں بھی ہے نہیں ٹھیک ہے بلکل مان سکتے ہیں نکرہ کوئی بات ہوئی ہے کوئی بات ہوئی ہے تو یہ یہ آپ دیکھیں بڑی انٹرسٹنگ کنسٹرکشن بہت توقل اللہ ذی لا یموتو آگیا وہ سب بے اب سب بے جو ہے سسٹر فائزہ بتائیں گی کہ یہ بھی عمر ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے یہ بھی یہ کس پر کرے گا عطف اگر ہم نے اس کو چلانے عطف علی جی سلمان بھائی آپ بتائیے سلمان بھائی آپ انمیوٹ کریں مائک آپ کا مائک انمیوٹ نہیں ہوا جی سسنورین سر اچھا چلیے بھائی بتائیں توقل پر 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 اور بھی بھی کریں نہیں کہہ رہے توقل اس کی پر بھی ہم دہی اب آ جاتے ہیں وہ جو question سیما نے بھی ریس کیا تو سب کے دماغ میں ہوگا کفا بھی میں بھی کو کیسے explain کریں تو ہمارے گروز کدھر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے کلاس کے جو گروز ہیں چوہجی صاحب نے سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کر دی چوہجی صاحب نے جی چوہجی صاحب کیا کہتے ہیں کفا دو معلوم سر استعمال ہوتا ہے لازم اور متدی جب لازم ہوتا ہے تو اس کے فائل پہ بھی زائدہ آتا ہے جو مرخوب کو منصوب کر دیتا ہے اس کے معنی کوئی نہیں ہوتا ہے جس لیسہ پہ اس کی خبر پہ آتا ہے تو یہ یہاں لازم ہے اس نے اپنے جو فائل کو اس پہ داخل ہوا ہے اس کی نشانی یہ چلیں کچھ کچھ پا آنسر فریہ آپ اس کو ایکسپینڈ کریں جو بات کہنا چاہ رہے ہیں چوئی صاحب اس کو سمپل رکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کفا بھی ربی یا کفا بللہ ہی تو اس میں بس بی کو ہم زائدہ کہتے ہیں اور ہی یا ربی یا اللہ ہی اس کا فائل ہوتا ہے اس فیل کا اور اب یہ ہے کہ یہ کس طرف ریفر کر رہی ہے جو کسٹن بھی تھا تو یہ ریفر کر رہی ہے تو یہ اس ذات کے اوپر وہ کافی ہے اپنے گناہوں کو اپنے بندوں کے گناہوں سے خبر رکھنے کے لئے وہ کافی تو یہ یعنی اس کو میں جو سیسٹر فریہ نے کہ اس کا جو فائل ہے وہ یہاں پہ موجود ہے اور اس کا دلالت کر رہا ہے اللہ کی طرف جا رہا ہے تو یعنی رب کے بارے بات ہے رب ہے جو کافی ہے یعنی اس کی جگہ پہ کافہ بل لکھ تو وہ ہی مانا ہوگا کافہ بی یعنی رب الحی یا اللہ کافی ہے تو ڈھینک یو چوئی سار اوپر بات ہو رہی تھا کہ الحی کے بعد اللہ زی ہے جب اس نے صفت بننا ہوتا ہے تو پیچھے مارکہ ہوتا ہے نکیرہ کی صفت اللہ زی کیونکہ وہ دوسرا ایک رول ہے نکیرہ کے بعد جب جملہ یا جار مجرور آتا ہے تو اس کی صفت بننا ہوتا ہے تو یہ ہے کہ معرفہ کے بعد جب اللہ زی یا اللہ زی نہ کسی معرفہ اسم کے بعد آتا ہے تو وہ اس کی صفت بننا ہوتا ہے یہ صفت بننا ہوتا ہے وہ تو زیادہ محتوبر ہے کیونکہ اس کے ساتھ دونوں جو ہیں وہ معرفہ صرف لفظ کی بات کریں جملہ نہیں لیکن جملہ تو حال بن جائے گا نا پورا کیونکہ اس کو موصول آپ لے رہے ہیں تو بس اس کو صفح بنا دیا آگے اس کا صلح لے سیسٹر سیما شاید دوسری بات کر رہی ہے کہ اگر معرفہ کے معرفہ جملہ آئے وہ حال حال لیکن مدینہ بک میں اس کو بہت پڑھ ہیں کہ ہمیشہ معرفہ اسم کے بعد جب اللہ زی نہ آتے ہیں تو اس کی صفح بن رہا ہو کیا ہے یہ سفح بس ہے یہ سفح بھی ہے ٹھیک ہے اچھا سر یہ کفہ بھی ہی پھر ہی جو ہے وہ فائل ہو سکتا ہے کفہ ہیں تو فائل پھر اس کے مرفوع ہوگا یہ اسی طرح اس کا اراب بتائیں گے یہ تو جاد مجروع ہے لیکن بی کو پہلی جس طرح کہ اس کو زائدہ سمجھے یا یہ بی کے سلے کے ساتھ آتا ہے لیکن اس کے فائل کا دے رہے کفہ بی ربی تو وہ بہت آسان ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ بہت بہت ہوتے ہیں کئی فائل اپنے ساتھ ہمیشہ لیتے ہیں جس طرح کالا ساتھ نام لیے پھرتا ہے اس طرح یاد کرنے کے اس طرح سے بھی یاد کر سی پرانا آپ کا ہاتھ ہے سر نہیں یہ اس ہی ایک لفظ لکھا ہوا ہے اسی کا بہی کا با حرف جر زائد و الہا زمیر محل البعید الرفع اللہ انہ فائل سر یہ محل البعید الرفع یہ لفظ مطلب ہے کہ اس کو ہم کیسے اس میں لیں گے یہ زیادہ عربی لکھے ہوئی ہے لیکن جو ہم نے سمجھ لیا وہ ٹھیک ہے میرے علم نہیں ہے کہ وَلْحَ زمیر فَاعِلُهُ فِي محل الْبَعِيد جی سر یہی فائل کا محل دور ہو گیا محل بعید میں آگئے وہ ہے فائل ہی ہے اس کو پائل ہی کھا گیا اچھا سر ٹھیک ہے سر یہ اس طرح سے نہیں پوچھنا شہزاد صاحب کوئیز کے اندر بعید اور قریب کے ساتھ سر شہزاد صاحب آپ کی کوئی آپ جتنی باتیں ہمیں آنسرز بتاتے ہیں وہ کوئی بھی نہیں پوچھتے یہ میں آپ کو بتا دوں اس بار ان سے اس سے لے لیتے ہیں سر میں اور آپ مل کے بناتے ہیں کیا خیال نہیں سر آپ نہ صاحب یہ تو یہ تو بات نہیں بنی چلیں اس کو ٹاپک کر لیتے ہیں سب سیما آپ پوئی پرانا ہاتھ ہے پتہ نہیں نہیں جی سر میں نے یہ پوچھنے کے لیے وہ ہاتھ پر سیتر سیتر سے کہ انہوں نے بتایا کہ مارفہ اسم کے بعد جب اللہ یہ آتے تو کیا میں کیونکہ لکھنے پاس رول لکھنے کہ جب مارفہ اسم کے بات کوئی اسم موصول آئے تو اس کی صفہ بن کیا تا ہے ایسے لکھ کہ سکتے ہیں ہر اسم موصول نہیں اللہ زی اور اللہ تی کے بارے میں خاص طور کے بارے اور مارفہ کا مطلب ہے علی فلام والا ہوا اللہ زی والے کیس میں سلمان بھائی سلمان آپ کا قویسٹن جا کومنٹ اسلام علیکم سر سر میرا قویسٹن یہ معنی القرآن میں اس میں لکھا ہے کہ اللہ ہی کافی ہے سر یہاں پہ ہی جو ہے یہ اللہ کی طرف ریفر کر رہے یا زندگی کی طرف یعنی زندگی کافی ہے کس کی بات کر کفا کفا بھی یہ مجھے طرف کلیر نہیں ہوا سر یہ ہی فائل جو ہے ہم کفا کا کہہ رہے ہیں تو یہ کس کی طرف مراد ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کس طرف مرجع ہے کس کی بات کر رہے ہیں کون کافی ہے یوں سمجھے کافی کون ہے رب کافی ہے تو یہاں پر رب کا لفظ جو لکھا ہوا تھا تو کس پر توقل کر رہے ہیں رب تھا جو ہمیشہ زندہ رہ تھا اس لئے ہم نے یہ کہا کہ اس کا مرجع ہے تو مراد یہاں پر رب ہے یا مراد ہے اللہ مراد ہے تو کفا بھی سے مراد کفا بللہ یا کفا برب بھی اس سلائیڈ پر کوئی تدبر ماری بات ہے چلتے ہیں جو بڑی اہم ہیں چلیں نیکس سلائیڈ پر اس پہ کون سا ورڈ کوئی ہے اور ڈسکیشن نہیں میرا جس سٹا فریہ میں اس میں دیکھ رہی تھا ایک بلاغ گا پائنٹ لکھ آیت فیٹی نائن کی اینڈنگ پہ پوچھ اس کے بارے میں کسی باخ خبر سے ایک تو تفسیر میں میں دیکھ تھی کہ کسی باخ خبر سے کیا کسی باخ خبر انسان سے پوچھ لیں تو مجھے سمجھ آئیے کہ اللہ رحمان کو کہتے ہیں ساری بات یہ سارا مضمون ایک آگیا آگے جو ایک بہت بڑا عباد الرحمان کی ساری خصوصیات شروع ہونی ہے تو اس سے پہلے رحمان کا ایک طرح سے جو ان کا ایک اوبجیکشن بھی تھا اس کو بھی لائے گیا کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ اہلے کتاب کی ٹرم ہے اور یہ نبیس ان کی سپورٹ سے کچھ لکھوارے ہیں تو اس کا یہ بھی ایک تو یعنی اگر رحمان کو سجدہ کرنا کا مراد یہ عباد الرحمان ہے یعنی اس ساری کو دیکھیں تو اس کو سمپ کرنا ہو ایک ورڈ میں تو جس نے سجدہ کر دیا اپنے رحمان کو اس نے اس کی ساری باتیں مان لی تو وہ باتیں کونسی ہیں وہ بارہ آدات وہ جو بارہ جو ہم ابھی بات کرتے ہیں تو حفوم ہے کہ آیت پریفرنس آیت سجدہ کیونکہ وہ سجدہ کرتے تھے لیکن بتوں کو سجدہ کرتے تھے تو بتوں سے اٹھا رحمان کو سجدہ کرنا یہ مراد ہے تو پوری ایک طرح دعوت ہے وہ اس ایک آیت میں سمجھائی جا رہی ہے کہ رحمان کو سجدہ کرنا یعنی وہ کہتے ہیں اور رحمان کیا ہے تو اس میں وا کا استعمال بھی کسی وجہ سے ہے کہ یہ زائدہ ہے اور رب کے لئے ہیں ایک طرح سے وہ تو تحقیق کے انداز میں کہتے ہیں کہ کیا ہے رحمان اس لئے ماں کا استعمال بھی شاید اس لئے ہے من نے کہا ماں کہا وہ جاندار کو بے جان کا رتبہ دینا 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 تو لیٹس موو ٹو سجد نغم آپ کا ناست کومنٹ جی میں صرف تدبور کا جو میری ذہن میں یہ آپ لوگ کی ڈسکیشن سنگے کہ یہاں پہ ہمیں بس یہ ذہن میں سوچ نا چاہیے کہ وہ اتنے ریلکٹنٹ کیوں تھے الرحمن یہ کیا سگنفیکنس ہے ہمارے لئے کہ وہ یہ اس چیز اللہ کو مانتے بھی تھے لیکن پھر اس پہ وہ اپنے آپ کو روک لیتے تھے اہمیت کیا ہے رحمان کی دیپس میں جانا اس نام کے اللہ تعالی کی خاصیت کی میں بھی ہمیں اپنے ذہن میں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے مجھے تھوڑا سا اس پہ سوچنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ان کو کیا چیز روکتی تھی کیوں وہ اتنے زیادہ ریلکٹن تھے یہ نہیں ماننے کو تیار تھے اس پہ خجتیں نکال رہے تھے کون ہے رحمان کیا ہے رحمان حالیکن ان کو پتا تھا کیا بات ہو رہی ہے ایسا ہی ہے اور یہ آخری آیت پہ تدبر کیا اس کو نیکس ویک ہم ڈسکس کر لیں گے اللہ تعالیٰ نے بنایا رات اور دن کا ایک یسرے کی پیچھے آنا تو اس میں ایسی کیا بڑی بات ہے کہ جس کو یہ سمجھ آ جائے گی یعنی اس کے لیے من اراد این یذکر کہ وہ نصیت حاصل کرے او اراد شکور تو یعنی سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر انسان اللہ کی نعمتوں نشانیوں کو پر غور کرے گا اس میں شکر گزاری آ جائے گی کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کا ایک دوسرے کی پیچھے آنا جس کی پیچھے جو سائنٹیفک یعنی اگر آپ دیکھیں تمام آئینات میں کائنات کی سٹیڈی کو دیکھیں گے تو آپ شکر گزار بن جائیں گے ان نعمتوں کے سو ڈیٹس ون ایسپیک آئی ہم آج جو ہے نا ٹائم is شورٹ کیونکہ مجھے یاد ہے کسی نے کلاس ٹائم کہا تھا کہ ہماری کلاس میں بریک نہیں ہوتی تو دو گھنٹے تو آٹھ بجے پورے ہو جاتے ہیں تو ایمی کوئی کوئی پیشلی آیات کے ساتھ آگے موف کر جائیں ماجد بھائی چلیں اوکے آود باللہ امین الشیطان الرجیم سجد وقیاما والذین يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذاب ها كان غراما ان ها سا ات مستقرا ومطاما والذین اذا ام تقول لم يسرف ولم يقتل وكان بين ذلك قواما والذین لا يدعون مع الله اله آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يسنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعباد الرحمن اور بندے الرحمن کے رحمن کے بندے کون ہیں اللذین وہ جو يمشون على الأرض جو چلتے ہیں زمین پر حونا یعنی آرام سے نرمی سے آجتگی سے وَإِذَا خاطب هم الجاہلون اور اگر ان سے کوئی مخاطب ہو جاہل تو جو questions جو ذہن میں آتے ہیں ان کو نوٹ کرتے ہیں ان آیات میں ہم نے یہ سوچنا ہے کہ میں اپنے اندر یہ صفات کیسے لا سکتا ہوں تو کیا کبھی ہم میں سے کسی نے سوچا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے کہ یہ چلتے ہیں زمین پر اس کا مطلب ہے اس کا opposite بھی ہے کچھ لوگ چلتے ہیں زمین پر تقبر کے انداز میں گورنمنٹ کے انداز میں تو عباد الرحمان کا چلنا تو انسان کا چلنا زندگی میں کتنا وقت ہوتا ہے یعنی ایک عام انسان کا کافی ایکٹیویٹی ہے چلنا پھر تو اس چلنے میں یعنی آلموسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیورل آورز میری گھڑی مجھے بتاتی ہے کہ بھارا گھنٹے آپ نے ایک گھنٹے میں کر دے گا یعنی اس میں کوئی محنت بھی نہیں ہے اس نیکی میں اور لیکن ایک کانشیسنس ہے اللہ زینا یم شون علال ارد اور علال ارد کہا ہے فل ارد بھی نہیں کہا اس کے بارے میں سوچیں کہ کیا اس کا معنی ہو سکتا ہے کہ جب اختیار ہو انسان کو کہ وہ گھمنٹ سے چلے یا تکبر کرے تو تب بھی وہ خفیف انداز میں چلتے ہیں اور جب چلتے ہیں تو چلتے ہوئے پھر ان کی ملاقات ہو سکتی ہے اس چلنے میں الجاہلون سے تو ان کو کہیں کہ سلام تو ان سے وہ کہتے ہیں سلام سلام تو دعا ہے سلامتی کی دعا ہے تو یہ بھی تدبر کا پوائنٹ ہے اور یہ کتنا مشکل ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو راتیں گزارتے ہیں یعنی راتوں کا اکثر وقت اپنے رب کی خاطر سجد سجد میں اور قیام میں یقینا یہ بڑی مشقت والی بات ہے وَلَّذِنَا اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں يَقُولُونَا ان سبان سے ادا کرتے ہیں یہ بھی آسان ہے کہتے ہیں ربنا اسرف اَنَّا عذابَ جَهْنم دور کر دے ہم سے جہنم کا عذاب تو کون اپنے سے جہنم کا عذاب دور کرنے کے لئے کہے گا جس کو احساس ہو کہ جہنم کیا ہے وہ اسے دوری اختیار کرنا چاہتا ہو کیا ہمیں عذاب جہنم کا ہے وہ تو کانہ غرام چمٹ جانے والا ہے یعنی بہت ہی سخت ہے ایک دفعہ یہ چمٹ جائے تو پھر اس سے چھٹکارہ نہیں ہو سکتا بڑی تکلیف دے چیز ہے اور کیا ہے جہنم اِنَّا سَاعت مُسْتَقَرَّم وَمَقَامًا وَمُقَامًا یہ تو ایک ایسی بری جگہ ہے ٹھکانہ ہے مُسْتَقَرًا جب جہنم سے دوری کے بات آئی تو اس کو کس طرح ایکسپلین کیا گیا لیکن وَلَّذِينَ اور یہ وہ لوگ ہیں اِذَا اَنْفَقُو جب یہ خرچ کرتے ہیں لَمْ يُسْرِفُو نہیں وہ اسراف کرتے وَلَمْ يَقْتُرُو اور نہیں وہ تنگی اختیار کرتے بخل کرتے خرچ میں وَقَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا اور یہ ان دونوں کے درمیان وَلَّذِينَ اور یہ وہ لوگ ہیں لَا يَدْعُونَ مَعَاللَّهِ اِلَاحًا آخر کہ یہ نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی اور کو اس پر بھی بات کر سکتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے ہم کیسے کہ ہم بھی نہ جانتے ہوئے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار بیٹھتے ہیں اس کے بعد وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اور نہیں وہ قتل کرتے کسی بھی جان کو اللَّتِ حرم اللَّه جو اللہ نے حرام ٹھہرائی ہے یعنی ناجائز ٹھہرائی ہے حرام کر دی ہے اللہ بلحق مگر یہ کہ حق یعنی حق کے ساتھ علاوڈ ہے وَلَا يَزْنُونَ اور نہیں وہ زنہ کرتے یا زنہ کی یا بدکاری کرتے بڑا انٹرسٹنگ ہے ایک بڑا پہلو اس میں یہاں پر یہ نہیں کہا کہ وہ زنہ کے قریب نہیں آتے بلکہ زنہ کرتے نہیں وَمَنْ يَفَلْذَالِكَ اور جو کرے ایسا کیا کرے یہ جو پیچھے دیئے ہوئے تینوں چیزیں کونسی قَتَل شِرْق زنہ وَمَنْ شَفْلْذَالِكَ يَلْقَ اَثْحَامَ تو وہ مقتلع ہوگا اس پہ ڈالا جائے گا گناہ یعنی وہ گناہ کے بوجھ میں ہوگا تو باقی آگیا آیت آئیں گی تو لیٹس لک اٹ اس میں کونسے ہمارے لئے ایسے الفاظ ہیں جو نئے ہیں عباد جمع عبد کی رحمان یمشونا مشی اس کا کیا فیر ہے مشا یمشی مشا یمشی یمشونا چلنا ہونہ ہونہ جو ہے یہ ایسے ہم نے کیا تو ہانا یہونو ہونن زلط کے معنی دو اس کے معنی ہے ایک تو زلیل اور رسوہ ہونا اور دوسرا نرمی اور آسانی نرم اور آسان ہونا تو اس کا جو اس میں ذات دو طرح سے آتا ہے یعنی ایک تو ہونن اگر ہونن آئے گا تو مانا ہوگا نرمی اور اگر ہونن یعنی پیش سے اگر آئے گا تو زلط اور رسوائی انہی روڈ لیٹر سے اور اہانا یوہینو تو زلیل کرنا رسوہ ہونا کئی دفعہ آ چکے ہیں تو ہونہ کلیر ہو گیا خاطبہ خاطبہ یو خاطبو کسی سے مخاطب ہونا بات کرنا جاہلون اس کے بارے میں ہم جو ہےنا بات کرنا چاہیں گے کہ تدبر کے پائنٹر کو اسے نوٹ کر لیں کہ ہم کس کو جاہلون میں تصور کریں گے کیا وہ نادان ایسے نادان ہیں وہ کون ہیں وہ نادانی میں انہوں نے کیا کہا ہوگا تو اس کے جواب میں قالو سلاما سلامتی کے لئے دعا یبیتونا تو باتا یبیتو بیتن کسی جگہ رات گزارنے کو کہتے ہیں اور رات گزارنے کا ٹھکانا بیتن گھر کو کہتے ہیں تو بیات جو ہے اس وزاد کیلئے استعمال ہوتا ہے تو یہاں پر یہ بھی رونا وہ راتیں گزارتے ہیں یعنی راتیں اس کا کیا لٹرل معنی ہے کہ پوری پوری رات یہ راتیں جو ہے نا وہ سجدے اور قیام میں تو مراد یہاں پر تحجد ہے اور رات کا کون سا حصہ کیونکہ ہمیں تو پتا چل گیا ہے کہ اس سے مراد ساری رات نہیں ہے نبی کو بھی کہا گیا کہ لیس تن ون تھرڈ سری مور دن ون تھرڈ اور دو رکعت کے لیے بھی کھڑے ہو جائیں تو اس میں بھی دو سجدے آ جائیں گے تو انہی چار سجدے آ جائیں گے سر زیادہ سے زیادہ کتنی رکعتیں پڑھ لیتے ہیں بارہ نہیں آٹھ پڑھ لیں آٹھ میں لمی لمبی کر لیں ان کو تو وہ بہتر ہے اور آپ اگر حفظ نہیں ہے تو قرآن پاک اٹھا کر پڑھ لیں اس میں بھی کوئی اشو نہیں ہے تو البتہ یہ بڑی میں نے کوشش کی کوئی ایسا فتوہ مل جائے کہ سن کر پڑھ لیں پر یہ کہیں سے نہیں ملا سر میں آپ سے کچھوں میرے تو بڑا یہ چیز خراب ہو گئی ہے کہ میرا بھی یہی تھا کہ قرآن اٹھا کر پڑھ لیتے تھے تو الحمدللہ سمجھ میں تو آتا ہے تو بڑی اچھی نماز ہو جائے مگر مجھے کسی عالم میں منع کیا کہ نہیں آپ نہیں اٹھا کر پڑھ میں کچھ نہیں کمنٹ کر سکتا میں تو نفلی نماز کے بارے میں بات کر رہا ہوں تو حجد میں نفلی نماز نفلی نماز کی بات کر رہا ہوں اس میں اس میں دو اپینینس اپینینس ویری کرتی ہیں ایک اپینینس یہ ہے کہ آپ آپ وہ ایک بنا وہ بھی بنا سکتے ہیں سٹینڈ بنا کے آگے رکھ لیں تو میں تو بات کر رہا تھا اس سے ون سٹیپ فوروڈ کہ کاشا کان میں لگا پہ سننے تو اچھا بات ہو رہی تھی سجدن و قیامہ اور لیٹس سی اسرف دور کر دیں انہ غرامہ سر اگر میرے یہ کوئسٹن آپ ویلڈ کر دیں تو میرے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی کہ اس میں ہم پڑھ سکتے ہیں یا ہاتھ میں قرآن لے کے نفی نمازوں میں ایک اپینین ضرور ہے اب قویسٹن یہ ہے کہ آپ اور لوگوں سے پوچھ لیجئے آپ بتانا چاہئے سر میں نے ابھی جو آئیت دسکرس ہوئی انس میں سے میں نے آپ کے پوائنٹ اپ ویو سے پوچھنا تھا کہ یم شونا علال اردی ہونن ہونن کیا مطلق بنتا ہے یہ مفولی بھی ہی بنتا ہے دیکھیں مفولی بھی تو بنی رائے رائے مطلق بنانا ہے تو اس سے پہلے آپ ایک فیل جو ہے وہ بن جائے گا تو اس میں کوئی مدد کر دے تو ہو سکتا ہے بنائے جا سکتا ہے لانا پڑے گا ایک مذہب فیل کو لانا پڑے گا تبھی وہ فن مطلق بنے گا نا تو آپ جی ڈاکٹر اکشندا بتائیے صرف مطلق سر میں سیسٹر سیمہ کے لیے بتانا چاہیتی کہ اسی ٹاپک بے ایک دفعہ بات ہو رہی تھی کہ اٹھا کے پڑ سکنے پر تو انہوں نے کہتا ہے کہ آپ اٹھا کے پڑ سکتے ہیں لیکن دونوں ہاتھ نہ انوالف کرے ایک ہاتھ آپ استعمال کر سکتے ہیں مجھے یہ بات سمجھ میں آئی تو نہیں تھی لیکن بس میں چھپ کر گئی تھی سن کے ایک ہاتھ اگر آپ دونوں ہاتھ رکھائیں گی تو آپ کی نیت ٹوٹ جائے گی نماز کی ایک ہاتھ آپ رکھیں گی تو نیت قائم رہے گی یہ ہوتا ہے دو ہاتھ شروع ہوگی ہے میرا خیال ہے ہم کیوں آپ کی حال ہونا چاہیے اچھے سر چلیں میں ہونن کے بارے میں بتا دیتی ہوں میرے خیال ہے کہ محی 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 جو ہم نائب مصدر پڑھا تھا نا محی 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 حضف ہو جاتا ہے یہ مدینہ بک میں شاید ہم نے پڑھا تھا جی سر اور سر پہلی بات ہم کہوں گے کہ آنٹیز اور کئی لیڈیز کی سائٹ پہ بہت کچھ ہوتا وہ نکال دے دیں مسجد مسجد چینج کرنے پڑھتی لوگ کو دو دو تین تین دفعہ رمضان میں اس بات پہ کہ آپ نے قرآن یا سپارہ اٹھا ہے تو یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا اس میں دونوں طرف کے دلائل ہیں تو جس طرف آپ کا میلان ہے آپ کو کر سکتے ہیں کوئی نفل نماز ہے کوئی شوہ نہیں آپ حفظ کر لیجیے نا پرولم جی تو ہم آگے چلیں غرامہ غرامہ جو ہے یہ چمٹنے کو کہتے ہیں شاید چمٹنے کے لیے یعنی ایسا چیز جس کسی چمٹ جانا کسی چیز اور کسی چمٹ جانا جانے والی چیز جی آپ کو اگزامپل دیں گی اردوس غرامہ کا نہیں سید اگزامپل نہیں دیں نہیں کہ جو فیل اس کا ہے وہ تو غرمہ باپ تجارت میں نقصان اٹھانا لیکن جب بھی عذاب کے ساتھ ورڈ آتا ہے تو یہ ہمیشہ تکلیف دے کے لیے آتا اس کے دونوں معنی لکھی ہو ہے ویسے تو عزود فرمان صاحب نے کہ نقصان میں پھنس جانا یعنی کچھ نقصان ہو جانا اور یہ بھی لکھا ہو ہے کسی سے چمٹ جانا چمٹ جانے چیز غرام عذاب بھی چمٹ جاتی ہے ایک اور جگہ آتا تھا ہمیں لزام ہوتا ہے چمٹ جانے والی چیز لزام بھی ہوتا لزام تو آپ کو ویسے بھی یاد ہوگا کبھی آپ گئے ہوں خانہ کعبہ میں تو کس کو پکڑ لیتے ہیں باب ملتظم 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 ٹھیک ہے تو وہ لزامہ تو ادھر سے آگے دیں کتنا آپ غرام بھی چمٹ نے والے وہ بھی ملتظم چمٹ نے کے لیے جی پنگل سر ہم تو پہنچ نہیں سکتے چمٹ نے کے لیے چلیں آپ یہ باقی والی صفات کر لینا یہ بھی تو نا یہ پر تو وہ ہم بات کر رہے تھے غرامہ ہو گیا الحمدللہ مستقرن اب دیکھیں مستقرن اور مقام دونوں اسم مفہول ہیں اور بطور زرف استعمال ہو رہے ہیں دونوں جگہ کا مقام اور مستقرن ٹھہرنے کی جگہ تو بہت ہی بری ہے ٹھہرنے کی جگہ اور مقام یہ جہنم لہم یسرف اسرف یسرف اسراف ہے یکتر نیا ہے لفظ قطرہ یکتر نصرہ کا پیٹرن ہے خرچ میں تنگی اور قوامہ یعنی اعتدال دونوں کے درمیان اور لیٹس سی اور کوئی یلقہ یلقہ سامہ یہ لکیہ یلقہ ہے اور یہاں پر آبیسلی کچھ ہوا ہے اس میں سے کچھ چیز مسنگ ہے زالی کا یلقہ اس کی یا جو ہے وہ مسنگ ہے کیوں مسنگ ہے وہ مان کی وجہ سے سار مان کی وجہ سے مان شرطی ہے مان شرطی ہے تو اس لیے یفل جو ہے اس کو مجزوم کیا ہے تو یلقہ کو مجزوم کرنے میں تو یہاں تو زبر لگی ہوئی ہے تو کیسے مجزوم ہے یلقہ مجزوم ہوگا سر بھی حضف حرف اللہ حرف اللہ جو نہیں اس کا بارک اللہ بارک اللہ وفی ماشاءاللہ یہ بھی جو ہے بھی حضف حرف اللہ وہ یا ہے تو یہ بھی ہوگا ان آیات میں ہم کیا ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے کہ ناف کا پہلو ڈسکس کرنا پہلے اس کے بعد ادبر کی تو بہت ساری بات ہیں تو ناف کا کوئی پوائنٹ ہے ہونہ کے بارے میں حال بھی کہا گیا اس کو اور let's see اچھا میں بھولنا جاؤ نیکسٹ ویک جو ہے نا ٹیچر ٹریننگ ورکشوپ ہو رہا چودہ پندرہ سولہ سترہ نیکسٹ ویک تو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اتنا پڑھ رہے ہیں تو پڑھانا بھی کب شروع کریں گے تو اگر آپ ٹیچر ٹریننگ ورکشوپ میں آئے آپ میں سے کئی تو ماشاءاللہ منٹورز بھی ہیں اور ٹیچر ٹریننگ ورکشوپ میں بھی آئیں اور پڑھانے کا بھی کام کریں اور پڑھنے کا بھی جو لوگ نہیں پڑھ رہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ میرے میں کتنی کنونسنگ پاور ہے کیا میں ایک سٹوڈنٹ کو کنونس کر سکتا ہوں اپنی سیون کلاس ہموشری ہے تو باجد بھائی میں تو آج فیل ہو گیا پھر کوئی نیت بھی نہیں کرنے کو تیار ہے چلیں آدھا گھنٹہ دیتے ٹائم جی چوئی صاحب میری پوری زندگی پوری زندگی وقت پہ آپ کے مشن کو مطلب لے کر آگے چلوں سو آپ نے حدیث کو پورا کر دیا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کر تو اس سلائیڈ پر اگر ناف کا کوئی نہیں ہے تو تدبر تدبر کے پانٹ میں کوئی ہے یہ بات کرنا چاہتا ہے کہ ہم نے یہ بات کی تھی کیا ایسی صفحہ ہے جو اتنا بڑے رتبے پہ پہنچ آ رہی ہے چلنا ہم روزانات چلتے ہیں کیا کبھی ہم نے یہ سوچ کے چلتے ہیں جی سر یہ چال کے بارے میں میں نے بات کرنی تھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چال سے یہ ہمارے تعلیم القرآن میں بہت اچھ ہیں انہوں نے بتایا ہوا کہ ذہنیت کی اکاسی ہوتی ہے بندے کی چال سے کہ آپ کسی بندے کو اگر ایسے چال چلتے ہوئے دیکھیں کہ جسے آپ خطرہ محسوس کریں لیکن یہ جو عباد ورحمان ہے یہ ان کی چال اتنی محضب اور باوکار ہوتی ہے کہ آپ کو ان سے کوئی خطرہ نہیں محسوس ہوتا اور یہ بالکل حقیقت ہے یہ اتنی نزدیک ترین ہے ریالیٹی کے جو مطلب ہے میں کوئی ایسا لفظ نہیں بولنا چاہتی لیکن دیکھیں ہیں لوگ ایسے چلتے ہوئے پرواہی سے یا کوئی تکبر اور گھومنٹ سے بھی چلتے ہوئے دیکھیں ہیں اور شانے مطلب ہے پیچھے کی طرف کر کے چلتے ہوئے بھی دیکھیں ہیں اور لفنٹر ٹائپ بھی دیکھیں ہیں اور کر دیا کہ چال بہت کچھ بتاتی ہے تو کل سے ہم کوشش کریں گے اپنی چال کو بھی دیکھیں اور باقی چال کو دیکھیں with critical view جی سسٹر نغمہ آپ کیا کہیں گی جی میں اسی کا جو دوسرا پارٹ ہے کالو سلامن جو ایک طرح سے عطفی ہو رہے میں اس پہ بھی تھوڑا سا تدبر کہ یہ سلامن صرف کالو سلامن ایک 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 ایٹیچوڈ بھی بن جاتا ہے کہ سلامہ پیس کے سنس میں کہ ایک سکھون ٹھہراؤ ڈگنیٹی یہ ایک ایک ایٹیچوڈ میں بھی ہمارے پھر وہ ہونی چاہیے جاہل ان سے کرتے ہوئے بھی کس کو ڈیفائن کریں گے ہر شخص میں تو جاہل نہیں ہوں یہ کس کو کلاسیفائی کر کے اس کو سلام کہیں گے جاہل کو کیسے پچانیں گے اگر ہم اپنے پریزنٹ کے اس میں دیکھیں کہ ہمارے اگر ہم مسلم کمیونٹی میں ہی رہ رہے ہیں تو وہاں زیادہ مشکل ہو جائے جاہل کو میں اپنے گرد کے اس میں تو جو بے اقلی کی وجہ سے دین سے دور جا چکے ہیں یا جا رہے ہیں ان کے ایکشنز ایسے ہیں ایسی حرکات کر رہے ہیں یا ایسے عمال ہیں آپ نے اسی دنیا میں ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے تو کسی درجہ تک میں ان کو جاہلون کے اس میں لاؤں گی ٹھلے ٹھیک ہے اس کو سوچتے ہیں میں خلال اور لوگ اس پہ کر سکتے ہیں مجھے اگزامپل دیں کسی جاہل کا جی سیسٹر فائزہ جی سر ایک تو میں سر یمشون علال ارض پہ بات کرنا چاہئے سر آج کل تو ہم جیسے پیزل تو کم ہی چلتے ہم گاڑیاں وغیرہ بہت چیزیں استعمال کرتے تو سر ان میں تو یہ بہت جیسے آتا ہے کہ تکور ہم کبھی دیکھتے بھی نہیں کہ ہماری گاڑی چلانے کی طریقے سے کس کس کو کیا تکلیف ہو رہی ہو اگر ہمارے پر بڑی گاڑی ہوتی ہے تو ہمارا اٹیٹیوٹی بھی چینج ہوتا ہے اور ان سے کتنے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے پیچھے آس پاس والے لوگ کس طرح محسوس کر رہے ہمارے چلانے کا طریقہ ہمارے روکنے کا طریقہ ہماری پارٹی کا طریقہ وہ سارا کچھ یہ دکھاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ رہے ہیں کچھ اور سمجھ رہے ہیں پر فیکٹ یہ ڈاکٹر کوئی بڑی ہو جائے ایک آج جمعے سے تو نہیں سلامہ کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اگنور کر رہے ہیں اس چیز کو تو جب بحث ہو جائے کسی بھی چیز میں بہت زیادہ تو جاہل کسی بھی چیز کے بارے میں جو علم کا نا ہو نا سر میں اس طرف آتا کہ جاہلون کا ہے اپنے آپ کو الگ کر لیں جی ڈاکٹر فوزی آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہے پرانا ہاتھ یہ سر یہ تو پڑے لکھے لوگوں میں ہو جائے گی چنیدہ لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ دسکشن کریں گے ایک عام تاثر یہ ہے کہ اگر آپ امر بل معروف نہیں انیل منکر پہ چلیں اور کسی کو آپ بری بات سے منع کریں تو وہ آپ سے مو بنا لیتا ہے چاہے وہ آپ کے پڑوسی ہیں چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہیں تو یہ ایک بہت ہی مشکل کام ہے جاہل کی دیفینیشن میں مطلب ہے کہ آپ کسی کو بھلائی کی تلقین نہیں دیتی اب اس کا پتہ نہیں اب یہ میری اس پہ آتا ہے اگر جس کو یہ آیت پتہ ہے اور آپ کسی کو سلامہ کہہ دیں گے تو بڑا مشکل ہو کہ وہ سے آپ کو نکل نا تو بھرحل ڈاکٹر اکشنز آپ کا کیا خیال ہے جی سر اصل میں یہ نہیں کہ جاہلون جیسے ہم جاہل کا ورڈ ڈیفرنٹ یوز کرتے ہیں تو اس کا مراد یہ نہیں ہے کہ صرف انپڑھ لوگ جو ہیں وہ جاہل ہوتے ہیں پڑھے لکھے بھی جاہل کی تو وہ جو ہمارے پروٹو کال لے بندہ ایک گاڑی میں ہوتا ہے یہ بھی سب اسی میں آ جائے گا جو پروٹو کال ہوتی ہے جی بلکل صحیح فرمایا آپ کا کیا خیال ہے میں ایک بات تو یہ سمجھ ہوں کہ اپنے اردو کے کانٹیکس میں دیکھیں تو کسی کو بھی جاہل کہنا میں سمجھ تھی بہت ہی سخت بات ہے اور بلکل نہیں کہنا چاہئے کسی کو بھی جاہل ہو کیونکہ میرے خیال میں وہ جاہل ہیں تو ان کے خیال میں جاہل ہوں گی نا تو اس کو بہت حکمت کے ساتھ دینا ہوتا ہے میں جو بات کہنا بنی تھی یہ بہت ہی جن کا اس فیلڈ میں بہت ان کی سٹیڈیز ہیں اور ان کو باقاعدہ دی دی کرنے کا بہت امدہ طریقہ اور سب کچھ ہے تو وہ بہت محنت کر رہے ہیں اس کے اوپر اور جس طرح ایولیوشن والوں کے ساتھ اور باقی تو دیکھا جائے تو مطلب لا واقف ہیں یا ان کی تھیوریز ہیں کچھ ان کے نوشن ہیں جن کو وہ دی فینڈ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ جب لوگ ڈیویٹ کرتے ہیں بہت محذب انداز بھی اختیار کرتے ہیں اور یہ قولوس سلامہ ہے کہ ان باقی تو کچھ بھی ہوتا ہے کہ ان سے بہت سیکھتے ہیں کس اور یہ ہے کہ آئندہ بھی یہ سلسلہ بھی جاری رہے اور دین کا صحیح جو پیغام ہے اور سب کچھ ہے وہ پھر آگے پھیلے اور لوگوں کی سمجھ بوجھ میں اضافہ ہو سب کچھ ہو تو اس میں یہ بہت بہت دیکھنے کو آج کل خاص پہ سوشل میگی اگر اور اس طرح سے بہت آم ہے تو یہ پہلو بھی ہے صرف ایک پہ ہوتا ہے کہ ہماری اپنی پرسنل انٹریکشنز میں دو لوگوں کے بیچ میں کچھ ڈیفرنس اف اپنین ہو گیا یا کوئی مسئلہ آگیا ایک بہت بڑے لیول پہ بھی اس طرح چیزیں ہو رہی ہیں مناظرے اس کو دیکھ ہوں یہ جو ہائی لیول مناظرہ ہے اس کے متعلق جو یہاں سمجھ یہ آ رہی ہے کہ ان کے ساتھ آپ سے لڑنا پڑے یعنی کالو سلامہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پیس مینٹین رکھیں جھگڑے میں نہ بات چلتی بھی رہے اور انہیں سے کچھ لوگ کنونس ہو چاہتے ہیں صحیح راستے کی طرف صحیح بات کی طرف بات چلتی بھی رہے ورنہ تو فائٹ پہ بات ختم ہو جائے تو بات ایک غلط پوائنٹ پہ ختم ہو گئی اور جو اور یہ بھی بات ہے کہ جاہلون اس کو بھی کہا جا سکتے جو دین کے معاملے میں جاہل ہے تو وہ تو سمجھ رہے کہ وہ حق پر ہے تو ایسے لوگ اور کئی جان بھوچ کر آپ سے یہ ڈیویٹ کریں کہ یہ قیامت نہیں آنی ہے یہ اللہ کے بارے میں یہ سلامہ یعنی پیس کہ اس کو ختم نہ کریں کنٹینو کرنے کی کوشش کریں جی سیسٹر اگر ہمارے پاس اچھے دلائل ہونا تو ہم بہت اچھی دلائل سے بات کر سکتے ہیں اور یہ تو بہت سمپل ہونا کسی کو جاہل کہہ یوں کہہ کہ بند کر دیں کہ نہیں تمہیں کچھ پتہ نہیں تم ایسی بات کر رہے اللہ کے بارے میں خاص ہمارے یونگ سٹر ان کے ذہن میں کیسے کسی سو ہوتے سب کچھ ہوتے ہیں تو ہمارے پاس علم ہونا چاہیے اور ویو ہونا چاہیے ان کو کرنے گا اور ان کو اپنا نکتہ نظر ٹھیک ہے وہ کھولیں بات کریں تب ہی پھر وہ صحیح بھی ہوں گے ہم ان کو صرف جاہل کہ دیں تو موردت تو نہیں رہے گی یہ ان لوگوں کی بات ہو سکتی جو جان موچ کر آپ کو تنگ کر رہے ہوں کیونکہ سیکھ کانٹیکس یہ نبی سسم کے اوپر بھی اس طرح کی باتیں کر رہے تھے رحمان کا بھی انکار اور مزا کچھ کر تھے پھر کہہ اللہ کو ہمیں ظاہرا دکھائیے یہ کیسے نبی ہیں جو بازاروں میں پھرتے ہیں یہ وہ اس میں سارا مطلب وہ بھی بھارال شامل ہے نا آورال دیکھا جائے ہاں وہ جہالت ہے وہ اس میں علم بھی ہو سکتا ہے اور علم بھی ہو سکتا اور یہ انسان کی مائن سٹیٹ ہوتی ہے جیسے کہ جو لوجک برین ہوتا ہے انسان کا یا تو ہیومن برین کو سپورٹ کرتا ہے یا اینیمل برین کو تو بائی ڈیفورٹ ہر انسان میں اینیمل برین جبلت میں ہوتا ہے اب دراصل یہ بات ہے کہ آپ اگر اس کو آور کم کریں گے تو اس کا سلام انسان لئے حل ہے کہ نہ دوسرے کو جاہل بننے کا موقع دی نہ خود بنے سلام انسان آپ اس کو آور کم کر لیتے ہیں اپنے آپ کو جاہل بننے سے روک کر رہے ہیں تو وہاں پر یہ وہ موقع آگیا کہ آپ کی بات سننا ہی نہیں چاہتے اور وہ جانتے بوچتے ہوئے وہ خالفت کر رہے ہیں تو اس طرح کی جاہلیت کو بھی یہ کہانی گیا کہ ان سے لڑ پڑے سلام کہ سائد پر ہو جائے یہ آج ہم یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ ہمارے two hours کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور شہزاد صاحب ٹھیک ہے نا نیکس ویک پہ کنٹینیو کریں گے ایک سلائیڈ ہماری رہتی ہے ایک رہتی ہے تو پھر ہم نیکس ویک سلائیڈ کریں گے اور پوری سورہ کو اس اول ڈسکس کریں گے کسی کے کوئی questions ہوں comments ہوں جس سے سیکھ سکھ سکھ ہم تو اس سے نیکس ویک جو ہے we'll have our quiz ٹھیک ہے شہزاد صاحب جی صاحب ٹھیک ہو تو انشاءاللہ شہزاد صاحب اور باقی صاحب دوستوں کا سلائیڈ 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 بنا لیں تھوڑی ساری جو grammar کے points ہم نے discuss کی ہے نا یہ اس صورت الفرقان میں ان کو discuss کر لیتے ہیں اللہ کے بھی بات ہوئی تھی لو لاک میں بات ہوئی تھی جو دو تین چیزیں جو نہیں ہیں وہ بھول جاتی ہیں ان کی سلائیڈ بنا کر یہی سے اگزامپل صورت الفرقان سے لے discuss کر لیتے ہیں اور کسی کی اور کوئی suggestion ہو تو وہ بھی share کر لیں گروپ ہیں ٹھیک ہے تو thank you سبحانہ اللہ 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 دعا میں یاد رکھئے سب بیماروں کو بھی یاد کر رکھیں ہمارے بہت بڑا گروپ ہے جو کہ بیمار بھی ہے تکلیف میں بھی ہیں سب کے لئے دعا کریں امت کے لئے بھی دعا کریں اور خاص طور پہ ہمارے پلسطین میں بین بھائی ان کے لیے بھی دعا کریں اور جو کر سکتے ہیں ان کے لیے فائنینشل مدد بھی کریں اور اور زبان سے بھی مدد کریں آواز اٹھائیں فتہ اللہ آسانی پیدا کریں ہم سب کے لیے ہمارے ملک کے لیے بھی مسلمانوں کے لیے زہول اور اللہ آسانی پیدا کریں ہمارے لیے جزاک اللہ خیرہ سبانہ کلومہ بھی حمد کشد اللہ اللہ آئی لاند تستاک فرکونا تو کوئی لے ہمارے لیے ہمارے لیے جزاک اللہ خیرہ اللہ خیرہ خوائی اکو